نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری و احل العقدتا من لسانی یفکخو کولی و جعلی وزیرا من احلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسالکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سمامی تفسیر سورہ الحدید مدنی سورہ چار رقوات ٢٩ نائن آیات ترتیب کے اعتبار سے ففٹی سیونت نمبر پر اور نام آیت نمبر ٢٥ میں وَعَنْزَلْنَا الْحَدِيدِ اللہ نے فرمایا ہم نے لوخے کو نازل کیا اور یہ مدنی سورت ہے اور اس کا مضمون کافی مکی سورتوں جیسا مضمون ہے اور مفسرین کہتے ہیں کہ ایک طویل دورانیے کے بعد مدنی دور میں ایک مکی مضمون کی بہت جنجور دینے والی سورت سورہ حدید کو نازل کیا گیا پچھلی سورت کا مصنع پیر بناتی ہے اور مصبحات کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوگا سورتوں کا وہ سلسلہ جن کو مصبحات کہا جاتا ہے یہ وہ سورتیں ہیں جن کا آغاز سب بہا کے حروف کے ساتھ ہوتا ہے ان سورتوں کو مصبحات کہا جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی کہ آپ رات کو سوتے وقت ان کو تلاوت کرتے تھے اور عشاء کی نماز میں بھی ان کو تلاوت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور سورہ حدید کے حوالے سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس میں ایک آیت ہے جو ہزار آیات سے بہتر ہے سورہ حدید کی آیت نمبر تین کے بارے میں آپ نے یہ فضیلت فرمائی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کا قول ہے کہ جس شخص پر شیطان کا وسوسہ ہو اسے چاہیے کہ اس آیت کو تلاوت کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم بار بار یہ لفظ ہر ان قرآن کی صورتوں کے آغاز میں آئے گا سب بہا کے تین معانی ہمیں تفسیر میں پتا چلتے ہیں ایک تو مطلب یہ ہے پاکی بزرگی بڑائی اور شان بیان کرنا تسبیح کرنا خمد و سنا کرنا تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی حمد و سنا کرتی ہے اس کی پاکی بزرگی بڑائی شان بیان کرتی ہے اللہ کی سب مخلوق فرشتے فرشتے خود سورہ بکرہ میں الفاظ آتے ہیں انہوں نے تخلیق آدم کے موقع پر فرمایا تھا نَحْنُنُسَبِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اللہ ہم ہیں نا آپ کی تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں اور فرشتوں کی تسبیح کیا ہے وہ دو کلمات جو زبان پہ بہت ہلکے جو میزانِ عدل پہ بہت بھارے اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رحمان کو بہت محبوب اور یہ وہ دو کلمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اگر صبح پڑتا ہے تو اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو وہ بخش دیے جائیں گے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ رب العرش العظیم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باقی بھی ساری مخلوق وہ کیا ہے وہ گویا اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا یفقہونا تسبیحا ان کے لوگوں کو چیزوں کی اور مخلوقوں کی جو تسبیح کا معاملہ نہیں پتا لیکن ساری مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے میرا اور آپ کا ذکر میری اور آپ کی تسبیحات اللہ کے لیے ضروری اور احیم نہیں ہے یہ ذکر ضروری ہے تو میرے اور آپ کے اپنے لیے ضروری ہے سبحانہ کا دوسرا مطلب اطاعت کرنا بندگی کرنا اوبیڈینس کرنا حکم ماننا اور تیسرا مطلب جلدی جلدی تیزی سے سبک رفتاری سے چلتے پھرنا دوڑتے پھرنا اڑتے پھرنا یا تیرتے پھرنا بات کیا ہے سب بحال اللہ کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی ساری کی ساری مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت ان کی بندگی اللہ کی اوبیڈینس میں جلدی جلدی تیزی سے سبک رفتاری سے سستی سے نہیں کاخلی سے نہیں تردد سے نہیں انکار کی قفیت سے نہیں شک اور تردد میں نہیں تیزی سے جلدی سے سبک رفتاری کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے زمین کی مخلوق زمین میں چلتی پھرتی دورتی پھرتی ہے ہواوں کی مخلوق ہواوں میں اڑتی پھرتی ہے مندر کی مخلوق سمندر میں تیرتی پھرتی ہے اور سب اللہ کی اطاعت کرتی ہے پیغام کیا رہے اے اے اشف المخلوقات تو بھی اپنی زندگی میں ذکر کو لازم کر لے تسبیحات اور اللہ کی تقدیس اور حمد و سنہ کو لازم کر لے زبان کو ذاکر بنا لے اور کیا کر اپنی زندگی کو اللہ کی عطاعت اور فرما برداری میں گھلا دے سستی اور کاہلی سے بچ کے تیزی سے جلدی سے اللہ کی عطاعت کا دھمبرنا اپنی زندگی میں جاری کر دے اللہ ہمیں بندگی کا طریقہ سکھا اسی کی تسبیح ہر اس چیز نے کی ہے جو زمین اور آسمانوں میں اور وہی زبردست اور دانہ ہے زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے زندگی بخشتا ہے موت دیتا ہے ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے وہی اول بھی ہے یہی وہ آیت ہے جو آپ نے فرمایا ہزار آیات سے بہتر ہے اور یہ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا طریقہ ایک کار بتایا گیا ہے یہ بنیادی طور پر اللہ کی پہچان ہے افل بھی ہیں آخر بھی ہے زاخر بھی ہے مخفی بھی ہیں اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھے دنوں میں پیتا کیا پھر علش پر جلوہ فرما ہوا اس کے علمے سے جو کچھ زمین میں جاتا ہے جو کچھ اس سے نکلتا ہے جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو جو کام بھی تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے وہی زمین اور آسمانوں کی بارشاہی کا مالک ہے اور تمام عاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں وہی رات کو جانتا ہے ایمان لاؤ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جس پر اس نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا عجر ہے تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے رب پر ایمان کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ تم سے پختہ اہد بھی لے چکا ہے اگر تم واقعی ماننے والے ہو وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیات نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لائے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہائے شفیق اور مہربان ہے آخر کیا وجہ ہے تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ آسمانوں اور زمینوں کی میراست تو اللہ کے لیے سورہ حدید ایک دفعہ پھر بہت سی سورتوں کے بعد اب انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی رام میں خرچ کرنے کا ایک بہت بہت زبردست مضمون لے کر آئی ہے اور فرمایا جا رہے کیا بات ہے خرچ کیوں نہیں کرتے کہ اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں اپنے بیٹوں اپنے پوتوں اپنی نسلوں کے کھانے کا بندوبست کر کے جانا چاہتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی میراست اللہ کے لیے تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا ہر پروجیکٹ کا جو انیشیئیشن کی اوپر جو ابتدا کے اوپر جو اس میں اپنا مال لگاتے ہیں جب ابھی دور دور تک اس کی تکمیل کا کوئی معاملہ نظر نہیں آ رہا ہوتا بہرحال وہ اللہ کی رضا اور توقل پر کرنے والوں کا عجرزاد ہے ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے اگرچہ اللہ نے دونوں ہی کے لیے اچھے وعدے فرمائے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اچھا قرض دے تاکہ اللہ اسے کئی گناہ بڑھا کر واپس کر دے اور اس کے لیے بہترین عجر ہے اللہ آج ایک دفعہ پھر قرض حسنہ کا مطالبہ کر رہے ہیں سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے پوچھا تھا نا میں یقرض اللہ قرض حسنہ اور حضرت ابو دہدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا اللہ قرض حسنہ مانگتا ہے آپ نے فرمایا ہاں قرض حسنہ مانگتا ہے بدلے میں تم سے جنت کے باغات کا فعدہ کرتا ہے پورے کا پورا باغ دے دیا تھا جس میں اپنا گھر ہے اور شادہ فرخان پلتے تھے اور بیوی کو کہہ دیا تھا اللہ کو دے دیا میں نے یہ باغ اور اللہ سے جنت کے باغوں کی امیدواروں بیوی نے بھی کہا تھا ابو دہدہ سودہ خوب کیا وہ تو سودہ کر لیتے تھے حضرت ابو زرغفاری نے اپنا گھر کا سامان منتقل کر دیا تھا جنت کے گھر کے لیے اور پھر ان کو بتا دیا تھا اپنے دوست کو کہ میرا میرا خیال ہے میرے اس گھر کا مالک مجھے اس گھر میں زیادہ دیر رہنے نہیں دے گا حضرت ابو دردہ انہوں نے بھی اپنے گھر کا سامان منتقل کر دیا تھا مسافر دوستوں سے کیا کہتے ہیں میرے اس گھر اور اس گھر کے درمیان نے گہری کھائی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی اس کھائی کو یاد رکھنے اس پلسرات کی کھائی کو اس قبر کی کھائی کو موت کے بعد کے مراکل کو یاد رکھ کے خرچ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے خرچ کریں خرچ کریں خرچ کریں اس وقت سے پہلے جب جان لبوں پہ آ جائے اس وقت تم کہنے لگو یہ مال فلاں کو دے دو فلاں کو دے دو ابن آدم وہ مال اس وقت تیرا نہیں ہے تیرے وارث کا ہے خرچ کریں رمضان کا آخری عشرہ آ چکا رمضان گزرنے والا ہے اگر اللہ سبحانہ تعالی سے ستر گناہ عجر کی خاکش رکھتے ہیں تو اس رمضان کے گزر جانے سے پہلے پہلے خرچ کر لیجئے یاد رکھئے گا یاد رکھئے گا یہ وہ اللہ کا کرم ہے جو کسی کو اللہ خرچ کرنے کی توفیق دیتا ہے دل کی تنگی سے بچاتا ہے خاتوں کی کشادگی دیتا ہے نگاہوں کی وسط دیتا ہے اپنی زکاعتیں نکال چکے ہیں تو صدقات دے دیجئے اللہ نے ہم سب کو ہماری ضرورت سے زائد بہت کچھ دیا ہے وہ جو ہمیں ہماری ضرورت سے زائد دیتا ہے وہ کسی اور کا حق ہے وہ شاید میرے دین کا حق ہے شاید دین کی دعوت کا حق ہے تبلیغ اور اشارت کا حق ہے معاشر کے کمزوروں فقیروں مفلسوں کا حق ہے اللہ سبحانہ تعالی کے اس برکتوں والے مہینے عجر میں اضافے والے مہینے میں اب ہم سب خرچ کریں اس سے پہلے کہ یہ مہینہ ہمیں رخصت کر دے ہم سے ودا ہو جائے اللہ ہمیں کھلے ہاتھوں سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج میرے دین کا گلستان اجارنے کی صحیح جاری ہے آئیں اس قرآن کے لئے خرچ کریں اس کی اشارت اور تبلیغ کے لئے خرچ کریں ان کی معاونت کے لئے خرچ کریں جو خیرکم من تعلم القرآن و علمہو ہے اللہ ہمیں کھلے ہاتھوں سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرم کون ہے جو اللہ کو کرز حسنہ دے یہ کرز حسنہ کب بڑھا کے دیکھا خرچ کرنے والے کیلئے بہترین عجر ہے اس دن جبکہ تم مومن عورتوں اور مردوں کو دیکھو گے یہ خرچ کیا بن جائے گا اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا بن جائے گا تم دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں جانب دون رہا ہوگا ان سے کہا جائے گا آج خوش خبری ہے تمہارے لئے یہ نور کہاں پر ملے گا پل سرات پر وہ پل سرات جس کے لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہر ایک کو جہنم پہ سے وارد ہونا ہے یہ بال جتنا باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اس پر سے سب کو گزرنا ہے جنتی خوش نصیب ایسے گزریں گے ان کے ہاتھوں میں ان کا آمان لامہ دائیں ہاتھ پہ ہوگا اور ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں جانب ہوگا کچھ خوش نصیب دوڑتے لپکتے ہوئے گزریں گے کچھ چلتے ہوئے گزریں گے اور کچھ آہستہ آہستہ کھسٹے ہوئے گزریں گے منافقوں کے لئے نور نہیں ہوگا جیسے ایمان ٹمٹم آتا تھا ویسے نور ٹمٹم آئے گا ان کے آگے آگے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بیٹھتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ بڑی کامیابی اس روز منافق مرد اور عورتوں کا حال لی ہوگا انہوں نے نہ مال کی محبت میں مال کی محبت میں انہوں نے خرچ نہیں کیا ان کے لئے اس دن نہ نور ہوگا دنیا میں صدقہ نہیں اس وقت پل سے رات پہ نور نہیں ہوگا وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف تو دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں اگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ اپنا نور کہیں اور تلاش کرو پھر ان کے درمیان ایک دیوار خائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا اس دروازے کے اندر رحمت کونسی جنت کی رحمت اور باہر عذاب کس کا چہنم کا عذاب وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے مومن جواب دیں گے ہاں مگر تم نے اپنے آپ کو خودی فتنے میں ڈالا موقع پرستی کی شک میں پڑے رہے قرآن حدیث کی تعلیمات کی انٹرپرٹیشن اور تعلیمات میں شک میں پڑے رہے جھوٹی توقعات میں فریب دیتی رہیں یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز بھی تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ لوگوں سے جنہوں نے کلا کلا کفر کیا تھا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اللہم اجرنا من النار وہ ہی تمہاری خبرگیری کرنے والا ہے اور یہ بدترین انجام کیا ایمان لانے والوں کے لئے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی یہ آیت میں نے ایک تابعی کہ ایمان کی وجہ بنتے اور اس کا ایک واقعہ سنا ایک تابعی جن کا نام حزیل بن عیاز تھا یہ اپنے دور میں بہت بڑے ڈاکو تھے چور تھے ڈاکے ڈالتے تھے چوریاں رہزنیاں ڈکیتیاں کرتے تھے اور ظاہر اس سارے مہرلے میں شاید قتل بھی کرتے تھے والدہ بہت ہی نیک بہت ہی سوالے عبادت گزار تحجد گزار خاتون تھی ماں بیٹے کو دعائی دیتی تھی باز آجا بیٹا ظلم زیادتی سے طائب ہو کے اللہ کی طرف پلٹا لیکن بیٹے کے دل پر بیٹے کے کان پر ماں کی بات کچھ اثر نہ کرتی تھی وہ اپنی زندگی میں مست اس رہزنیوں ڈکیتیوں میں مست ایک دن ماں بیٹے کو سمجھاتی تو تھی لیکن تحجد کے وقت اٹھ کر ماں بیٹے کے لئے جھولی اٹھا اٹھا کے اس کی ہدایت کے لئے اس کے واپس پلٹنے کے لئے اس کی سوالخیت کے لئے اس کی توبہ کی توفیق کے لئے ماں تحجد میں دعائیں کرتی تھی ماں کی دعا کی تاثیر دیکھئے گا قرآن کی آیات کی تاثیر دیکھئے گا ایک دن حزیل بن عیاز کسی کے گھر ڈاکہ ڈالنے کیلئے گئے دیوار کے اوپر چڑے ابھی سہن میں جمپ لگا کے پھلان کے جانا ہی تھا تو وہاں پہ سہن میں تحجد کے وقت وہ شس قرآن کی یہ آیت سورہ حدید کی آیت پڑھ رہا تھا کہ کیا ایمان لانے والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل پگھل جائے پس یہ آیت سنتے جا رہے تھے پیچھے سے قرآن کی آیات سنتے جا رہے تھے دل نرم ہوتا جا رہا تھے اس آیت پر پہنچے تو دل کی دنیا بدل گئی اسی وقت واپس سہن میں آنے کی بجائے واپس سڑک والے رستے پہ آئے ماں کے پاس آئے ماں تحجد پڑھ رہی تھی ماں نے سلام پھیرا ماں کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے ماں سے توبہ ماں سے معافی مانگی اللہ سے استغفار کیا اور پھر دین کے رستے میں جم گئے بہت بڑے عالم دین اور فقیح دین ثابت ہو یہ قرآن کی تلاوت کی تاثیر ہے یہ قرآن کی آیات کی تاثیر ہے یہ ماں کی دعا کی برکت ہے ماں بچوں کے لئے دعائیں کرنا چھوڑیے گا ماں تحجد کی دعائیں قبول ضرور ہوتی ہیں ہدایت کی دعائیں قبول ضرور ہوتی ہیں انشاءاللہ اور قرآن سنتے سناتے رہیے پڑھتے پڑھاتے رہیے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے بتانی وہ کب پھیر دے یا مقلب القلوبی سبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوبی سرف قلبی علی طعاتک اللہ ہمارے بھی دلوں کی دنیا بدل دے اللہ ہمارے دلوں کی نگریاں بدل دے اللہ ہمارے دل بدل دے سوچیں بدل دے غم بدل دے فکریں بدل دے مخبتوں کے پیمانیں بدل کے ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں اور پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہیں ایک لمبی امت ان مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے گویا یہ بھی یاد رکھئے گا کہ جب توبہ اور استغفار اور قرآن سے جڑتے وقت اگر فوراً اطاعت کر لی جائے تو آسانی اور سہولت کے ساتھ دل بدل جاتا ہے لیکن اگر فتوالہ علیہم العمد اگر اس کے بعد قرآن سننے کے بعد احکامات سمجھنے اور سیکھنے اور جاننے کے بعد طویل مدت گزر جائے تو دل سخت ہو جاتا ہے میں ہمیشہ آپ لوگوں سے یہی درخواست کرتی ہوں کہ قرآن کی احکامات سنتے ہیں قرآن کی محفل میں ہوتے ہیں دل نرم ہوتا ہے آپ نے فرمایا تھا دل کی نرمی کا طریقہ کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو اور پھر لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو یاد کیا کرو تو یہ دونوں چیزیں ہم قرآن کی محفل میں ہو رہی ہوتی ہیں دل نرم ہوتا ہے یہاں پر جب احکامات سنتی ہیں تو اسی وقت سمینا و اتوانا کر لیا کریں اسلم کے بعد اسلمتو کی ارادہ اور مدت اللہ سے مانگ لیا کریں کیوں کیوں کہ محفل سے نکلنے کے بعد دنیا کی ہوا لگتی ہے تو دل پھر واپس تھنڈے ہو جاتے ہیں سخت ہو جاتے اس دن بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب سخت ایک لوحہ جب نرم ہوتا ہے اور گرم ہوتا ہے تو اس کی شکل بھی بدل جاتی ہے وہ بھی ڈھل جاتا ہے لیکن ایک نرم سی موم کی مومبتی بھی جب سخت ہو جاتی ہے تھنڈی ہو جاتی ہے تو پھر اس کی بھی شکل بدلتی نہیں ہے اس کو بدلیں تو ٹوٹ جاتی ہے لیکن شکل نہیں بدلتی تو قرآن کی محفل میں جب ہوتی ہے رکت تاری ہوتی ہے ایمان کی حرارت ہوتی ہے دل نرم ہوتا ہے آنکھوں سے آسو جاری ہوتے ہیں قصافت قلب جو ہے وہ ختم ہوتی ہے تو اسی وقت ارادہ کر کے اٹھا کریں اللہ سے مدد مانگ کے اٹھا کریں یہی ہے سمینہ و اطوانہ یہی ہے اسلم کے بعد اسلم تو اللہ ہمیں اس کی توفیق اطاف فرمائے خوب جان لو اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے ہم نے نشانیاں تمہیں صاف صاف دکھا دی ہیں شاید یہ کہ تم اکل سے کام لو مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں جنہوں نے اللہ کو کرزے خسنا دیا ان کو یقیناً کئی گناہ بڑھا کے دیا جائے گا اور ان کے لئے بہترین عجر ہے کم از کم تو دس گناہ عجر کا وعدہ ہے رمضان میں ستر گناہ ہے سورہ بکرہ میں سات سو گناہ ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کوئی حلال مال میں سے صدقہ دیتا ہے تو اللہ اسے اپنی دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں اور اس کو یوں بڑھاتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ بڑھ کے پہاڑ جتنا بڑھا ہو جاتے ہیں اور پھر آپ نے فرمایا تھا جہنم کی آگ سے بچو جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر یہ صدقہ یہ خیرات یہ لِللہ فِللہ خرج کی آوامال یہ بری موت کو آسان کرتا ہے تکلیفوں کو ٹال دیتا ہے ٹال دیتا ہے ہر اس آفت کو جو اتری ہے اور جو ابھی نہیں اتری ہے اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کرتا ہے جہنم کی آگ کو بچھاتا ہے یہ خشر کے دن سایا بن جائے گا یہ عرشِ الٰہی میں داخلے کا ذریعہ بن جائے گا اللہ ہمیں کھلے دلوں سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس رمضان میں جس جس نے جو جو خرچ کیا اللہ اس کو قبول فرما کہ ان کی جہنم کی آگ کو بچھانے کا ذریعہ بنا اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں وہ ہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہدہ ہیں ان کے لئے ان کا عجر ہے اور ان کا نور ہے جن لوگ انہیں کفر کیا اور ہماری آیات کا انکار کیا ہے وہ دوزخی ہیں خوب جان لو یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کھیل دل لگی ظاہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال میں اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا یہ دنیا کی زندگی اس کی مثال ایسے ہے جیسے بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گیا وہی کیتی پک جاتی ہے تم دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی وہ بھس بن کے رہ گئی اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اللہ کی مغفرت ہے اس کی خوشنودی ہے دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں دوڑو سبکت لے جاؤ ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسط زمین اور آسمان جیسی ہے جو مہیہ کی گئی ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے کوئی مسئبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہے اور ہم اسے پیدا کرنے سے پہلے کتاب میں لکھ نہ دیں ایسا کرنا اللہ کے لئے بہت آسان ہے یہ اس لئے ہوا تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو یعنی یہ تقدیر کا فیصہ سمجھ کے تسلیم کرو اور جو کچھ تمہیں اللہ عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ اللہ ایسے لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اللہ عزیتہ فرمائے اللہ تکبر سے بچا اللہ انکساری کرنے والا بنا اللہ نمازوں کو سجدوں اور رکوات کو ہماری تربیت اور تذکیہ کا ذریعہ بنا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں فخر جتاتے ہیں خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے پر اکساتے ہیں اب اگر کوئی روگردائی نہیں کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور ستودہ صفات ہیں ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانی اور ہدایات کے ساتھ بھیجا ہے اور اس کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا ہے تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں اور لوخہ اتارا ہے جس میں بڑا زور بھی ہے اور لوگوں کے لئے نفع والی چیزیں بھی اللہ فرمائے ہمیں سائنس بھی بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جب اس قرعہ ارز اس زمین کے گلوب کی تخلیق کی گئی تھی تو اس میں انیشلی لوخہ اور یہ میٹل جو آئرن کا ہے وہ موجود نہیں تھا پھر جو آسمان سے آنے والے یہ ستارے جو ٹوٹ ٹوٹ کر گٹتے ہیں جنہیں ہم میٹیورز یا میٹیورائٹس کہتے ہیں ان کے ذریعے سے لوخہ زمین پر نازل کیا گیا یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو بغیر دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے یقیناً اللہ بڑا قوت والا اور زبردست ہے ہم نے نو اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے اس کے بعد ہم نے پیہ در پیہ رسول پھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبوس کیا ان کو انجیل دی اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی کنوں نے عیسائیوں نے نصارہ نے ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا اور رحبانیت انہوں نے کنوں نے عیسائیوں نے خود ایجاد کر لی اور پھر اس کی بابندی کرنے کا جو حد تھا اسے ادا نہ کر سکے ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا عجر ہم نے ان کو عطا کیا مگر ان میں سے اکثر فاسق عیسائیوں اور نصارہ کی ایک غلط روی جو رحبانیت ہے اس کی تردید کی جاری ہے اور اس کی نفی کی جاری ہے کہا جارے کہ یہ ان کا اپنا خود ساختہ تصور اور عمل ہے رحبانیت کا روٹ ورڈ روحابا ہے رحب رحبہ کا مطلب ڈر اور خوف ہے رحب اس شخص کو کہتے ہیں جو دنیا میں انوالف ہو کر دنیا کی نعمتوں میں علج کر اپنا ایمان کمزور ہو جانے کے ڈر سے دنیا کو ترک کر کے بھاگ جاتا ہے اس کو رحب کہتے ہیں عیسائیوں کے اندر یہ طریقہ کار موجود ہے ان کے علماء ان کے رحب ان کے پادری ان کے پریس برادرز سسٹرز مونگس آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں نا وہ اچھا کھاتے ہیں نا پہنتے ہیں نا اوڑتے ہیں گھر بار پروپٹی جائداد ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ کے نکاح بھی نہیں کرتے اولادے بھی نہیں ہیں ازواج بھی نہیں ہیں کوئی اپنی فطرت کی ساری ضرورتوں کو مس کر دیتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے درمیان ہم ان کے درمیان رہیں گے تو ہمارا ایمان جو ہے وہ بگڑ جائے گا اور ہمارے رویے بگڑ جائیں گے اور ہمارے اندر عمل کی کمی آ جائے گی تو حب و شہاوات کو چھوڑ کے تارک و دنیا راخب اور پادری بن جاتے اللہ نے یہاں پر اس کی تردید کی اور حیاتِ طیبہ کے واقعات بھی آتے ہیں کچھ صحابہ اکرام کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اور تقویٰ کے حصول اور ایمان میں اضافہ اور ثابت قدمی کے لیے آپس میں معاہدہ کیا اور وعدے کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال نبی ہیں ان پر وحی آتی اور ان کے لیے بخشش کا وعدہ ہے لیکن ہم اب کیا کریں گے کہ اب ہم ساری رات جاگہ کریں گے اور ساری رات قیام کیا کریں گے اور ہم لگاتار روزے رکھیں گے اور اب ہم نکاہ بھی نہیں کریں گے یہ ایک طرح کی رہبانیت کا کولو قرار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پتہ جلا تو آپ نے اس کو ناپسند فرمایا آپ نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے حالانکہ مجھے دیکھو میں سوتا بھی ہوں میں جاگتا بھی ہوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں میں افطار بھی کرتا ہوں اور میں نے نکاہ بھی کر رکھیں ہیں اور آپ نے فرمایا ان نکاہ سنتی و میں یرغبو ان سنتی فلی ثم منہ نکاہ میری سنت ہے اور جو میری سنت سے مو موڑے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا فرمایا گیا کہ میرے دین میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں میرے دین کی رہبانیت کے سارے فائدے جہاد سے خاصل ہوتے ہیں گویا ہمارا دین موتدل دین ہے اتدال والے دین میں ترک دنیا کا کوئی تصور نہیں ہے میں اگر دو ٹوک یہ تصور سمجھا دوں تو میرے خیال ہے آپ کو زیادہ موضوع الفاظ میں سمجھ جائے گا کہ اسلام میں نہ ترک دنیا کا تصور ہے نہ غرق دنیا کا تصور ہے نہ ترک دنیا کا کونسپٹ ہے نہ غرق دنیا کا تصور ہے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ساری دنیا کی محبوب چیزیں حب و شہوات ہیں یہ تو بسیکلی ہمارے امتحان کے پرچے ہیں اور یہ دنیا کیا ہے یہ دنیا امتحان کا ہے یہ سونا چاندی مال رشتے ناتے ماں باپ اولادیں ازواج یہ تو تمہارے لئے ازمائش ہیں سو ووکنگ آؤٹ ان آل آف دیز چھوڑ کے ان کو نکل جانا یہ تو پرچے کو چھوڑ کے ووک آؤٹ کرنے والی بات اور وہ سٹوڈنٹ جو اپنے پرچے کو ووک آؤٹ کر کے امتحانگاہ میں سے نکل جاتا ہے کیا وہ کامیاب ہوتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے تو یہ ہمارے امتحان کے پرچے ہیں ان کو چھوڑ کے ووک آؤٹ کر کے دنیا میں سے ترک کر کے نکل نہیں جانا انہی کے درمیان رہنا ہے انہی کے درمیان رہنا ہے اس ہی دنیا میں رہنا ہے ان ساری حب و شہوات کو حاصل کرنا ہے تو حلال اور رب پسند طریقے اور حدود اور قیود کے ساتھ ان کو استعمال کرنا ہے تو رب پسند طریقے حدود اور قیود اور حلال اور حرام کی حدود کے اندر ان کو استعمال کرنا ہے اور پھر اللہ للہ فلہ اللہ کے دین اور اللہ کے بندوں کے لئے قچ کرنا ہے تاکہ یہی چیزیں کیا بن جائیں وہ جو قرآن نے ہمیں سمجھایا نا ان کو باقیات السوالخات بنانا ہے یہ ہے وہ موتدل طریقہ جو ہمیں سورہ حدیث سکھا رہی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے آگے فرمایا کہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دورہ حصہ اتا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بکشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تمہارے قصور ماف کر دے گا وہ بڑا غفور الرحیم رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحیم تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور وہ بڑے فضل والا ہے اللہ سبحانہ تعالی اپنے فضل اپنے کرم سے قمے اور ہماری اولادوں کو عامل قرآن بنا دے حامل قرآن بنا دے اللہ آخری سازوں تک اس کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے اور اس کو اپنانے والا خوش نصیب بنا دے سورہ المجادلہ مدنی سورت تین رکوات بائیس آیات اور ترتیب کی اعتبار سے ففٹی ایٹھ نمبر پر آنے والی سورت اس کے نام دو حوالے سے مجادلہ اور مجادلہ کے حوالے سے آتے ہیں جس کا ایک کا مطلب بحث اور تقرار ہے اور ایک کا مطلب بحث اور تقرار کرنے والی ڈال کے اوپر زبر اور زیر دونوں حوالے سے یہ نام سورت کا موجود ہے اور یہ واقعہ اصل میں غزوہ احزاب سورہ احزاب کے نازل ہونے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا بیکس اس میں سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ تعالی نے زہار کی رسم کی نفی کر دی تھی یہ کہہ کر کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالی نے کسی کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے ویسے تمہاری وہ بیویاں جن کو تم مائیں کہہ دیتے ہو ان کو تمہاری مائیں نہیں بنا دیا جسم کی نفی کی گئی تھی یہاں پر سورہ مجادلہ میں اس سے زیادہ پر ظہار کے احکامات وضاحت سے بیان کر دی گئے گویا یہ سورت سورہ احزاب کے بعد پانچھجری کے بعد ناصل ہوئی ہے سورہ المجادلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمی اللہ قول اللہ تی تجا دلوکا فی زوجی خا اللہ نے سن لی اس عارت کی بات جو اپنے شخر کے معاملے میں تم سے کیا کر رہی تھی تجا دلوکا تھوڑی سی کنفیوزن بس اوقات لوگوں کو ہوتی ہے جدال کے حوالے سے اردو زبان میں جدال کو ہم جنگ لڑائی اور بہت زیادہ خفگی اور نرازگی کی کیفیت کی شکل میں استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جنگو جدال ہو گئی لڑائی جھگڑا بحث تقرار گالی گلوج بدتمیزی بداخلاکی اردو زبان میں جدال میں گویا یہ سب تصور ہے لیکن عربی زبان میں جدالہ کا مطلب کیا ہے جب دو فریقین یا دو لوگوں کے درمیان ایک ڈیفرنس اوف اپینین یا اختلاف رائے ہو اور ایک شخص دوسرے شخص کو بڑی ہی محبت کے ساتھ اور اخلاق اور صحیح طریقے اور خوش کلامی کے دائرے کے اندر لوجکلی جب دوسرے کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اخلاق کے دائرے کے اندر کا جو مباحثہ ہے اس کو جدال کہا جاتا ہے عربی زبان میں میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ایک صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تجاہ دلوکا کا یہ تذکرہ آ رہے تو اس میں کوئی غستاخی اور نعوذ باللہ بدکلامی کا تصور نہیں سوچا جا سکتا یہ واقعہ کب ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں ایک صحابیہ جن کا نام خولہ بن تسالبہ تھا ان کے شوہر آس بن ثابت وہ بڑی عمر کی بھی ہو گئے تھے اور وہ نابینا بھی ہلکی سے ان کی بنائی بھی خراب ہو گئی تھی اور اس ساری چیزوں کی وجہ سے کچھ چڑچڑے سے اور ہلکے سے بدمزاج ہو گئے تھے اب ان کا بیوی کے ساتھ ایک موقع پر جھگڑا ہوا اور عرب کے رسم کے مطابق انہوں نے یہ قسم کہا لی کہ آج سے تم میرے لیے ویسے ہی حرام ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ مجھ پر حرام ہے اور عربوں کا میں نے آپ کو وہاں پہ بھی بتایا تھا سورہ حضاب میں کہ یہ خیال تھا کہ شوہر جب بیوی سے ظہار کر لیتا ہے تو پھر وہ بیوی واقعی اس کے لیے حرام ہو جاتی اور ان کے نزدیک گویا کیا ہوتا ہے تلاک ہو جاتی اب حضرت خولہ بن تسالبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ میں اپنے حجرے میں سن رہی تھی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اپنے مسئلے کا حل پوچھ رہی تھی کیونکہ اس وقت تک پورے حکمات نازل نہیں ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے لیے منتظر تھے اور آپ حتمی رائے نہیں دے رہتے لیکن وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اور اپنے گھر کی سلامتی اور حفاظت کی درخواست کر رہی تھی تو اللہ سبحانہ تعالی نے پھر ان کی یہ الفاظ سن کر وہ خاتون جو اپنا گھر بچانا چاہتی تھی وہ جو اپنے بچوں کے سر کا چھت بچانا چاہتی تھی اس گھر بچانے والی کی اس پوری کے پوری جو جدالہ تھا اس کو سن کر اللہ سبحانہ تعالی نے آیات نازل کر دی اور زہار سے نکلنے کا طریقہ جو ہے اس کی حقیقت کو بیان کر دیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جماعت ہے یہ وہ صحابہ اکرام ہے یہ ان کی فضیلت ہے آپ دیکھیں جب ان میں سے کسی ایک کو کوئی مشکل کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اللہ ان کے مسئلے کے حل کے لیے آیات نازل کر دی جب ان میں سے کسی کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ان پر حد جاری ہوگی تو اللہ ان کی پیٹ کو کوڑوں سے بچانے کے لیے قرآن کی احقامات اور لعان کی احقامات نازل کر دیتا ہے کسی کے اوپر جھوٹ واقعہ افق الزام لگ جاتا ہے تو اللہ ان کی پاک دامنی کے براد کے لیے اپنی آیات نازل کر دیتا ہے کسی کی تعریف کے لیے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشِّ نَفْسَ حُبْتِغَوَا اللہ کچھ کی تعریف کے لیے جیسے وہ خرچ کرتے ہیں ان کی تعریف کے لیے آیات نازل کر دیتے ہیں اور پھر کچھ تو ایسے ہیں جن کے لیے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم جیسے صحابی ان کے لیے دو دفعہ قرآن کی آیات نازل ہو جاتی ہیں جن کے لیے معاشرہ جو ہے وہ بدگمان ہو جاتا ہے تو اللہ ان کی بدگمانی کو دور کرنے کے لیے جیسے حضرت عبداللہ بن جہا شرات بھی واقع آئے گا سورہ منافقوں میں آیات نازل کرتے ہیں اور پھر کچھ صحابہ تو حضرت عمر جیسے ہیں کہ ان کی رائی قرآن کی رائی کے موافق ہو جاتی ہے یہ ہیں وہ انمتالے ہیں زندگی کے حالات پڑھنے ہیں رودادیں پڑھنی ہیں سیکھنی ہیں سکھانی ہیں بچوں کو کس سے کہانیاں سنانے ہیں تو وہ سٹوری ٹائمز اور وہ بیڈ ٹائم سٹوری جو سنایا کرتے تھے اور وہ اسپس فیبلز اور وہ حمزہ اور پتہ نہیں اسپندیار کی کہانیاں نکل آئیں ان چیزوں میں سے وہ سنڈریلا اور سنو وائٹ اور ریپنزل اور ہینزل ان گریٹل کے کرسوں میں سے نکل آئیے یہ ہیں وہ قصے جو سنانے ہیں چاہتے ہیں کہ بچے انمتالےہم کے رستے پہ چلیں چاہتے ہیں کہ بچے مغدوب اور دوالین کے رستوں سے بچیں تو ان کو انمتالےہم کے قصے سنائیں ان کو اپنی تاریخ پر فخر کرنے کا طریقہ سکھائیں یہ رودادیں سنا کر اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت خولہ بنت سالبہ کا وہ سارا جو مجادلہ تھا وہ سنا اور پھر اللہ نے آیات نازل کر کے ظہار سے نکلنے کا طریقہ بتا دیا اور پھر جب کسی صحابہ یا صحابی میں سے کسی کے حق میں آیات نازل ہوتی تھی تو پھر صحابہ اکرام کہ ہاں ان کا درجہ کیسا ہو جاتا تھا اور کتنی عزت حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کا واقعہ آتے کہ وہ خلیفہ تھے اور اس وقت پتہ ہے کتنی بڑی ریاست کے خلیفہ المسلمین تھے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو ایک بوڑی سی عورت جس کے بال سفید ہیں کمر جھکی ہوئی ہے اسے رستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کو روک لیا اور حضرت عمر سر نگاہیں جھکا کر سر جھکا کے کتنی دیر اس خاتون کے سامنے کھڑے رہے اور وہ آہستہ پاتھیں کرتی رہی تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ اتنے مصروف ہیں خلیفہ المسلمین تو آپ اس عورت کے سامنے کیوں اتنی دیر کھڑے رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگری مجھے اپنی بات سنانے کیلئے سارا دن بھی روکے رکھتی تو میں رکا رہتا نماز کا وقت جو ہے اس کا اس کا تذکرہ کر کے کہ میں صرف اس وقت ادا کرنے کیلئے جاتا اور واپس اس کی بات سننے کیلئے آ جاتا کیونکہ یہ تو وہ ہے کہ جس کی آواز اللہ نے جس کی بات اللہ نے آسمان پہ سنی تھی میں اس کی بات کیسے نہیں سنو گا تو یہ وہ صحابیہ ہیں اللہ نے حکمات دیے تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں گویا زہار کے رسم کی نفی ہوگی ان کی مائیں تو وہ ہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں اور حقیقت یہ کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں پھر اپنی اس بات سے رجوع کر لیتے ہیں یعنی اس پہ انڈو کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے کی ہے تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں غلام آزاد کرنا ہوگا اس سے تمہیں نصیخت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے اور جو شخص غلام نہیں پائے گا وہ دو مہینے لگاتار روزے رکھے گا قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے گا یہ حکم اس لیے دیا جا رہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ یہ اللہ کی مقرر کیوی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح زلیل و خار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ زلیل کیے گئے ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے زلت کا عذاب ہے اس دن یہ زلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اللہ اس دن کی زلتوں سے بچانا اللہ اس دن کی رسوائیوں سے بچانا اللہ دنیا کی زندگی میں تو تو نے اتنی عزت دے دی ہماری اتنے عہبوں پہ پردہ ڈال دیا ہماری اتنی کمیوں کتائیوں پہ تو نے پردے ڈال دی اللہ اس دن بھی ہمارے عہبوں پہ پردہ ڈال دینا ہماری کتائیوں کو درگسر کر دینا اللہمہ حاسب نہ حساب ہے یہ سیرہ وہ زندہ کر کے اٹھائے گا انہیں بتا دیکھا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں وہ بھول گئے ہیں مکر اللہ نے ان کا ساب کیا تھا را گن گن کے محفوظ کر رکھا ہے اور اللہ ایک ایک چیز پر گوا ہے کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین و آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تین آدمیوں میں سے کوئی سرگوشی کرے ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو ایک دفعہ پھر سے سرگوشی کی ناپسندید کی توہرالی جی اللہ نے سرگوشی کی اجازت صدق خیرات کی تلقین کے لیے اور صلح کروانے کے لیے سرگوشی کی اجازت دی پانچ آدمیوں سرگوشی ہو اور چھٹا اللہ نہ ہو خفیہ بات کرنے والے خواہد سے کم ہو یا زیادہ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دیکھا کہ انہوں نے کیا کچھ کی ہے اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشی کرنے سے منعی کر دیا گیا تھا پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا یہ لوگ چھپ چھپ کر آپ اس میں گناہ اور زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں اور جب تمہارے پاس سے آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا ہے اور اپنے دلوں میں کہتے جاتے ہیں ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا ان کے لئے جہانم کافی ہے اس لئے وہ ایندھن بنیں گے بڑا ہی برا انجام ہے یہ نہ یہود کا طریقہ تھا آپ کو بتا ہے اپنی زبانوں کو گول مول کر کے الٹا پلٹا کے کچھ سے کچھ بنانا تو ان کا پرانا سوطیرہ تھا ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رستے میں چل رہے تھے آپ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھی اور یہود کا ایک ٹولہ سامنے سے آیا اور انہوں نے السلام علیکم کی بجائے مور توڑ کے السلام علیکم نعوذ باللہ کہا جس کا مطلب کیا ہے نعوذ باللہ تم پر موت آئے آپ کے لئے بددعا گستاخی کے کلمات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے فورا نہیں کہا تم پر موت آئے اور تم پر اللہ کی لانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فورا نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا عائشہ اللہ بدگوئی کو پسند نہیں کرتا اللہ بدگوئی کو پسند نہیں کرتا یہ دیکھ لیجئے تعلیمات انکا لعلہ خلق عظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو کہا جا رہے وہ ایسی نہیں ہیں آپ وہ یہودی جو مو در مو آپ کے ساتھ ایسی بددعا جو آپ کے قتل کی سازشیں آپ کے گوشت میں وہ زہر ملانے اور آپ کے اوپر چکی کا پاٹ پھینکنے کی سازشیں کر رہے ہیں ان کو بھی جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مو در مو انہی کے الفاظ لوٹاتی ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ بدگوئی کو پسند نہیں کرتا اللہ ہمارے اخلاق کو سوار دے اللہ ہمیں بدزبانی بدکلامی بداخلاقی اور اللہ ہر قسم کی بدمیزی والے جملوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے اور ویسے بھی یاد رکھئے گا یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ السلام علیکم کے الفاظ کو سخی لبو لہجے سے کہنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ الفاظ کو اس کی عراب کو بدل دینے سے مطلب اور معنی کچھ سے کچھ ہو جاتا اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقویٰ کی باتیں کرو اور اس خدا سے ڈرتے رو جس کے حضور تمہیں خشر میں پیش ہونا ہے کانا پوسی تو ایک شیطانی کام ہے وہ اس لیے کی جاتے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں حالانکہ بیسنے خدا وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہئے اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کر دو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جائے کرو یہ نہ محفل کے آداب اور ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں مسلمانوں کو اصل میں دین نہ بہت باریکی اسے چھوٹے چھوٹے ہماری زندگی کے شعبوں میں بھی ہماری رہنمائی اور تربیت کرتا ہے محفل کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ جو محفل کے منتظمین ہیں یا جو مینجمنٹ کی ٹیم ہے اگر کبھی تمہیں کہتی ہے کہ جگہ بنا دو یا ایک جگہ کو ویکیٹ کر دو دیکھیں کبھی انہیں کسی مہمان کو کسی چیف کیسٹ کو پروٹوکال کے لیے کسی بزرگ کو جگہ دینے کے لیے اور کچھ نہیں تو ساری جگہ کریٹ کرنے کے لیے کہنا پڑے گا لیکن بس اوقات آپ دیکھتے کہ لوگ نہ اس وقت انا کا معاملہ بنا لیتے ہیں اور اکڑنے لگتے ہیں تو اللہ وہ سکھا رہے کہ نہیں یہ محفل کے آداب ہیں منتظمین کی بات مان کے جگہ دے دیا کرو اگر تم جگہ دوگے تو اللہ تمہارے لیے کشادگی کرے گا تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں جن کو اللہ نے علم بخش رہے ہیں ان کو اللہ بلند درجہ اطاب فرما دے گا کیونکہ یہی ہوتا ہے نا اچھا ہمیں فرنٹ سیٹ سے اٹھا کے پیچھے بٹھایا جا رہا ہے ہمارا درجہ کم کیا جا رہا ہے اللہ آجزی اور تو بات کرنے سے پہلے کچھ سجد کا دے دیا کرو یہ کیا معاملہ تھا اصل میں بات یہ تھی کہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شدید محبت رکھتے تھے قرب کا احساس بھی بڑا اور خواہش بہت زیادہ تھی آپ کے قریب ہونے کی آپ سے بات کرنے کی آپ سے انٹریکٹ کرنے کی اور پھر جب ان کو جو جیسا جب بڑا چھوٹا جو بھی مسئلہ ہوتا تھا ان کا دل ہوتا تھا کہ ہمیں ڈریکٹلی ون ٹو ون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاورت کریں اور ان سے ہی رہنوائز کریں تو اب اس لیے ظاہرہ اتنی بڑی مدینہ کی بستی اتنے مسلمان وہ سبھی یہ چاہ رہے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسروفیت بہت زیادہ تھی لیکن آپ کے پاس جب بھی کوئی آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری مسروفیتوں کے باوجود نہ انکار نہیں کرتے تھے وہ جیسے پیچھے بھی آیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے خیاء کرتے لیکن اللہ سبحانہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسروفیت اور وقت کا سارا جو مسئلہ تھا اس کو سیٹل کرنے کے لیے یہ طریقہ بتایا گیا کہ آئندہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پریوسی میں تخلیعے میں اللہ اگر کسی نے کوئی اپنا پرسنل معاملہ پوچھنا ہے تو پہلے صدقہ دو گے یہ صدقے کے لیے نہیں تھا یہ صرف ایک سنزیٹیوٹی اور ایک حساسیت پیدا کرنے کے لیے حکم دیا گیا تھا اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ صدقہ کتنا مقرر کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز کیا کیا چوتھایا آدھا دینار جو ہے وہ آدھا دینار کر دیا جائے تو انہوں نے کہا کہ نس دینار کر دیا جائے حضرت علی نے کہا کہا ایک جوہ کے دانے کے برابر سونا تو بہرحال یہی پھر مقرر کیا گیا اور راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کوئی سوال تھا انہوں نے جلدی سے یہ ادا کیا صدقہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا جو انہوں نے پوچھنا تھا اور اس کے بعد فوراں ہی جب اگلی آیت بعد میں نازل ہو گئی اور یہ حکم منسوخ ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ باقی صحابہ اکرام پر وہ جسے کہتے ہیں ہلکا سا فخر کیا کرتے تھے کہ قرآن کی یہ وہ آیت ہے جس پر تم لوگوں میں سے کسی نے میرے علاوہ کسی نے اس پر عمل ہی نہیں کیا ان کے آپس کے تفاخر اور ان کے آپس کے باہمی سبقت لے جانے کے پیمانے بھی فرق تھے اللہ نے فرمایا کہ بات کرنے سے پہلے صدقہ دے دو تمہاری لئے بہتر اور پاکیزہ ہے البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لئے کچھ نہ پاؤ تو اللہ کا فرور رحیم ہے کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیے میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں کہ اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرو زکاة دیتے رو اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے گویا پہلے حکم آیا اور پھر ساتھ ہی اس کو تھوڑی دیر کے بعد وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کی ہیں وہ جان بوجھ کا جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں اللہ نے ان کے لئے سخت عذاب مخیہ کر رکھا ہے بڑے برے کرتوت ہیں جو وہ کرتے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا جس کے آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں اس پر ان کے لئے زلط کا عذاب ہے اللہ سے بچانے کے لئے نہ ان کا مال کچھ کام آئے گا نہ ان کی اولاد وہ دوزخ کے یار ہیں اللہ ہمیں ان میں نہ بنائے اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے جس روز اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اور اپنے نزدیک کے سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں شیطان ان پر مسلطی ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یاد ہی ان کے دل سے بھولا دیئے وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں اللہم اللہ تجلنا منہم خبردار رہو شیطان کی پارٹی والے خسارے میں رہنے والے یقیناً ظلیل ترین مخلوقوں میں سے وہ ہیں جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتے ہیں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے فلوا کے اللہ زبردست اور زوراور تم کبھی نہیں پاؤگے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے مخبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے خواب ان کے باپ ان کے بھائی ان کے بیٹے ان کے اہل خانہ کیوں نہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان سبت کر دیا ہم نے بدر میں دیکھا تھا کہ یہ سارا پیمانہ صحابہ اکرام نے کیسے ثابت کر دیا تھا حضرت عمر کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مامو کے ساتھ انہوں نے جنگ کی تھی حضرت مصب بن عمیر نے اپنے بھائی کو پہلے خلاق کیا تھا اور دوسرے بھائی کو قیدی بنا کے بانتا تھا حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے تو اپنے باپی کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے خلاف تلوار چلائی تھی تو اللہ فرما رہا ہے یہ ایمان کا پیمانہ ہے اللہ نے ان کے ایمان سبت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بیٹھتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے صحابہ اکرام کو یہ ٹائٹل ملاتا نا رضی اللہ عنہم و رضوان یہ ٹائٹل کس کو ملتا ہے ہاں جو اللہ سے راضی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے کس بات پر اللہ سے راضی وہ اللہ کا حکم سننے کے بعد اللہ کے احقامات اللہ کے عمر ڈوز ڈونٹس حرام خلال نیکی گناہ اللہ کے خدود کے احقامات سننے کے بعد راضی برعظاؤ کے کنٹینڈڈ بغیر کسی تردد یا شک کے یا ڈلیئے یا پسپونمنٹ کے یا کراس پیسچننگ یا انٹیروگیشن تحقیق اور تصدیق وہ کیا کرتے ہیں راضی برعظا ہو کہ اللہ کے حکمات کی اطاعت کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوتا ہے اور دوسرا اللہ کن سے راضی ہوتا ہے کہ جن کو اللہ کسی دکھ میں کسی تکلیف میں کسی پریشانی میں مبتلا رکھے تو پھر بھی وہ راضی برعظا رہ کر اللہ پر توقل کر کے صابر شاکر بن کے راضی برعظا رہتے ہیں ایسوں سے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں راضی کر دے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئے وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں اللہ ہم جائل نہ منہم اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں صدق اللہ سورہ الحشر سورہ حشر مدنی سورت تین رکوعات چوبیس آیات ترتیب کی اعتبار سے ففٹی نائنٹ نمبر پر اور دوسری آیت میں لی اول الحشر کا تذکرہ ہے اس حوالے سے سورت کا نام ہے اور اگر ہم اس کا زمانہ نزول دیکھیں تو غزوہ بنی نزیر جو غزوہ اخت کے بعد غزوہ اخت کے بعد بیر رومہ کا واقعہ ہوا چار ہجری میں پھر غزوہ بنو نزیر کا واقعہ رونما ہوا اس پر تبصرہ کرنے کے لئے سورہ حشر نازل ہوئی یہ اب آخری قرآن کی صورت ہے جو کسی غزوے کے ساتھ مناسبت کے ساتھ نازل کی گئی ہے میں پیچھے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ بہت سی صورتیں ہم نے دیکھی سورہ لمران میں احد کا تذکرہ تھا انفال میں بدر کا تذکرہ تھا توبہ میں تبوک اور موتا کا تذکرہ تھا غزوہ حضاب میں خندق کا تذکرہ تھا اب سورہ حشر میں غزوہ بنی نظیر کا تذکرہ ہے اور غزوہ بنی نظیر کی رودات کو سمجھنے سے پہلے اگر میں آپ کو جو مدینہ کی جو آبادی تھی اور وہاں کی جو پاپولیشن کیسے ہوئی اور وہاں کا جو یہودی قبیلے یہ یہودی قبیلے پیچھے کہاں سے آئے جب فلسطین کے اوپر بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اللہ نے ان کے اوپر دو دفعہ بڑے جابر ظالم حکمران جو ہے وہ مسلط کی پہلے آشوریوں نے بخت نصر کی قیادت میں فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور پھر ستر ای ڈی سیونٹی ای ڈی میں رومیوں نے ٹائٹس کی قیادت میں بنی اسرائیل کے اوپر فلسطین میں حملہ کیا اور پھر ان دو حملوں کے دوران یہودی فلسطین سے منتشر ہو گئے اور پھر فلسطین سے نکلے اور بنو قریز یہ پہلے مدینہ کے وسط میں آباد تھے لیکن پھر چار سو پچاس سال بعد حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات کے فور ففٹی ای ڈی میں جب وہ اتنا بڑا طوفان سیلاب آیا جس سے قوم سبا کی بستی بہ گئی تو قوم سبا کے مشرق لوگ وہ وہاں بڑے جنگ جو تھے اور ان لوگوں نے جو یہودی تھے ان کو مدینہ کے مضافات یا سببز میں پش آف کر دیا اور سنٹر آف مدینہ اب آس اور خزرج کے دو قبیلوں سے آباد ہو گیا اب آس اور خزرج میں دو سو سال تک ایک بہت پرانی جنگ جنگ بواس کا نام کہا جاتا ہے وہ جاری رہی یہ جنگ بواس کے شولے پیچھے میں بتا چکی ہوں کہ جب مدینہ سے قرآن کی تعلیمات پہنچی تھیں تو پھر یہ آہستہ آہستہ آپس میں یہ شیر و شکر ہوئے تھے اور پھر بیتے اقبہ اول اور بیتے اقبہ ثانیہ میں پھر جب حضرت مدینہ کا معاملہ رنمہ ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو انسار آسر خزرش کے لوگ انسار بن گئے مہاجرین اور انسار کے درمیان معاخت ہو گیا اب صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے وہ مدینہ کے یہودی اور معاہدہ یہود کے تین قبیل کے ساتھ ہوا اس کے مختلف شکریں تھی ایک تو یہ تھا کہ یہودی امن میں رہ سکتے ہیں وہ مسلمانوں کو نقصان نہیں دیں گے مسلمان ان کو نقصان نہیں دیں گے ان کے جو سارے ان کے فیصلے ہیں ان کے مطلب جو ان کے عدلیہ کے فیصلے ہیں وہ ان کی کتاب اور ان کے اپنے قوانین کے مطابق ہوں گے اگر مسلمانوں کے اوپر مدینہ کے اوپر کوئی دشمن حملہ کرے گا تو یہودی ان کی مدد کریں گے دشمنوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے اوپر حملہ نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ بھی کچھ شکر لیکن یہود بنیادی طور پر بدہدی کرنے والی تب سے پہلے غزوہ بدر کے بعد دو ہجری میں بدر کے بعد کچھ واقعی ایسا ہوا کہ مدینہ کے مسلمان خاتون بنو کینوکہ کے بازار میں کیونکہ زیادہ بازار انہی کے پاس تھے اور سنت اور تجارت کا معاملہ بھی انہی کے پاس تھا یہی مالدار تھے بنو کینوکہ کے بازار مسلمان عورت گئی جس کو یہودی نے پہلے چھیڑ چھاڑ کی اور پھر اس کو برخنہ کر دیا جس پر مسلمان جو اس وقت بازار میں تھا وہ مشتعل ہوا اور مسلمان کی اور یہودی کی آپس میں جھگڑا ہوا اور بحث تقرار اور گریبان پکڑنے تک معاملہ ہوا پھر لوگوں کو جنگ کرنی نہیں آتی اصل جنگ جو تو ہم ہے ہمارے سر تمہارا معاملہ ہوگا تو پھر تمہیں پتا چلے گا یہ بنو کینکا کی طرف سے علان جنگ تھا نبی نے لشکر کی تیاری کی ان کا محاصرہ کیا گیا اور پھر انہوں نے ہتھیار پھینک اور مدینہ سے نکال دیا گیا یہ پہلا قبیلہ تھا جو بدر دو ہجری کے بعد ان کو مدینہ سے خارج کر دیا گیا غزوہ اخت کے بعد وہ بیر روما کا واقعہ ہوا نبی خون بہا اور دیت کا جو سمجھوتا تھا یہود کے ساتھ کرنے کیلئے ان کی طرف تشریف لے جانا تھا یہود نے یہ فیصلہ کیا کہ جہاں آپ تشریف فرما ہوں گے تو سہن میں اوپر سے چکی کا پارٹ گرا کے رسول اللہ کو شہید کر دیا جائے گا آپ کے قتل کی سازش آپ ظاہر بشی تقاضوں پر غیب کا علم نہیں رکھتے تھے آپ صحابہ اکرام کے ساتھ اس سہن میں تشریف فرماتے وحی کے ذریعے آپ کو سازش کا بتایا گیا آپ مہا سے نکل گئے اللہ نے حفاظت فرمائی لیکن بنو نظیر کی طرف سے اب یہ نبی کی قتل کی سازش کیا تھا یہ کھل سرکشی تھی اور یہ اعلان جنگ تھا ان کا بھی محاصرہ کیا گیا نبی نے بنو بیکیٹ نہ کرو میں تمہارے ساتھ مل کر جنگ کروں گا بہرحال یہ بات بھی نہیں آیا تھا بھی ہم روداد پڑھیں گے نبی نے بنو نظیر کے لوگوں کا محاصرہ کیا انہوں نے ہتھیار پھینکے اور پھر انہوں نے جتنا سامان لے کر جا سکتے ہو لے جاؤ اور انہوں نے مدینہ کو خالی کر دیا اور پھر یہ دونوں قبیلے بنو نظیر اور بنو قینکہ جو ہیں یہ خیبر میں آباد ہوئے اور پھر پانچ ہجری میں انہوں نے ملی بھگت کے ساتھ مشرقین کے ساتھ غزوہ احضاب کے لیے وہ کمبائنڈ ایلائیڈ فوسز کے لشکر کی تیاری کی اور پھر احضاب کے بعد بنو قریزہ کی رودات پانچ ہجری میں ہم پڑ چکے آہستہ آہستہ یہ تینوں قبیل مدینہ سے نکلے اور خیبر میں مقیم ہوئے پھر خیبر میں خیبر کی فتح جو ہے جب چھے ہجری میں ہوئی اور مسلمانوں کو مشکین مکہ کے ساتھ کے ذات پھر مسلمانوں کو خیبر میں بھی فتح ہوئی اور پھر ہوئی بن اختب کی بیٹی حضرت صفیہ بنتے ہوئی بن اختب کے ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو اس میں قضوہ بنو نظیر اخت کے بعد چار ہجری اس کا تذکرہ موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز جو زمین اور آسمان میں اور وہ غالب اور حکیم ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلے ہی حملے میں کون سے ہیں یہ بنیو نظیر کے لوگ پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا تمہیں ہرگز یہ گمان نہیں تھا کہ وہ انہوں بھی نبی صلی اللہ علیہ 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 نے ان کو کہا تھا کہ تم لوگوں نے جو لینا ہے وہ لے کے اپنے گھروں میں سے جتنا جتنا سامان اٹھا سکتے ہو نا لے جاؤ تو انہوں نے پھر اپنے دروازے توڑے تھے کڑکیاں دروازے اپنے گھروں تک کو ڈیمولش کیا تھا ایک تو اس لیے کہ یہ سامان اور چیزیں برباد کر گئے اللہ نے ان کے حق میں گجلہ وطنی نہ لکھی ہوتی تو دنیا میں انہیں عذاب دے ڈالتا اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزہ کا عذاب ہے یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے گا اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا سب اللہ کے حکم سے تھا اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محاصرہ کیا کچھ کچھ کھجوروں کے درخت تھے جو رکاوٹ اور ابسٹرکشن بنا رہے تھے محاصرے میں آپ نے ان کو کٹنے کا حکم دیا تو یہودیوں نے بہت ہی فتنہ کیا یہ کیسے امن والے لوگ ہیں یہ درخت کٹتے ہیں تو اللہ نے اس کا تذکرہ جواب دے دیا یہ اللہ کے ازن اس لیے کیا تھا تاکہ فاصلوں کو ذریل خار کرے اور جو مال ان کے قبضے سے نکال کر اللہ نے اپنے رسول کی طرف پلٹا دیا وہ ایسے مال نہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دورائے ہو وہ مال جو میدان جنگ سے جنگ کے بعد ملتا اسے تو مال غنیمت کہا جاتا ہے لیکن وہ جو مال بلا جنگ مسلمانوں کے ہاتھ آتا اسے مال فی کہا جاتا ہے مال فی کی تقسیم کا طریقہ بتا رہے اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا اور جو کچھ ابھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنی رسول کی طرف پلٹا مال غریمت کی طرح کیونکہ مجاہدوں نے کوئی جہاد اور کوئی مشکت کیا ہی نہیں ہوتا اور یہ کیوں ہیں تاکہ مالداروں ہی کے درمیان مال گردش نہ کرتا رہی آیت اگر آپ دیکھیں اگر یہ آیت انڈلائن کر لیں تو یہ اسلامی معاشی نظام اسلام اکنومک سسٹم کی ریڈ کی غٹی ہے یہ آیت یہ کانسپٹ کے مال سنٹریلائز نہ کرے یہ سرکیولیشن آف ویلت کے مال گردش کرتا رہے امیر امیر تر نہیں اور غریب غریب تر نہیں ہوگا یہ اسلامی نظام معیشت کا بنیادی مہرہ یہ وہ اسلامی نظام معیشت ہیں جس کے ساتھ ہم دیکھیں تو اس کا دیں اور وہ لے لو جس چیز سے وہ روکیں تو مجھ سے رک جاؤ یہ کون سے پیچھے ہم بہت وضاحت سے کر جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئیں آپ کو انسار اور مہاجرین میں تو محفاخات کی محبت جو کچھ بھی ان کو دیا جائے اس کی کوئی حاجت دلوں میں محسوس نہیں کرتے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں یہ جو آیت ہے نا وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں یہ آیت نمبر نائن اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت جلیل القدر صحابی اور صحابی حضرت امی سلیم رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو تلہ بن زید انساری رضی اللہ عنہ کے حق میں ناصل ہوئی حضرت امی سلیم رضی اللہ عنہ تو وہ جلیل القدر صحابیاں ہیں جو بیت اقبہ ثانیہ جو مدینہ کے لوگ حجر سے پہلے مکہ تشریف لے گئے تھے اس میں مردوں کی بہت قصیر تعداد دی لیکن صرف دو خواتین تھی مسلمان ان میں ایک حضرت امی امارا خاتون اخر جن کی روداد میں نے آپ کو سنائی تھی اور ایک حضرت امی سلیم نبی صلی اللہ صلی اللہ کی حجر سے پہلے دین سیکھنے اور اسلام قبول کرنے کی لئے تشریف لے گئی تھی اور پھر جب مدینہ واپس تشریف لاتی ہیں تو حضرت ابو طلحہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ وہی صحابی ہیں کے صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ کی بستی میں جس خاتون نے بہترین حق مہر ریا تھا وہ حضرت امی سلیم تھی کیا حق مہر تھا ان کے شوہر کے قبول اسلام جو ہے وہ ان کا حق مہر تھا اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے انہوں نے اپنے پچھلے شوہر کے بیٹے حضرت انس رضی اللہ ان کو نبی کی خدمت کی پیش کیا تھا یا رسول اللہ میرے بیٹے انس کو اپنا خادم بنا لیجی خادم رسول تھے ان کے بیٹے اور پھر نبی کے پاس کتنی دیر خدمت میں رہے تھے اور کتنا پیاری وہ تربیت اور تذکیہ اور کتنی احادیث ان سے مروی تھی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی اپنے بیٹوں کو خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین کی خدمت دین کی اشاعت کے لیے اپنے جگرگوشوں کو پیش کرنے کا ظرف اتا فرما اللہ ہمارے کام کا بنا لے اللہ جس جس میں جو صلاحیت ہے اللہ کسی میں حافظہ ہے کسی میں فساحت ہے کسی زور بیان ہے کسی میں جسمانی طاقت ہے کسی میں امانت ہے کسی کی خوبصورت آواز ہے کسی کا حافظہ ہے اللہ تو ان کی صلاحیت وں ربنا تقبل منا انکہ انت سمی علیم اللہ رمضان کا مہینہ ہمائے جولیاں پہلا کہ تو اسے گڑ گڑا کے دعائیں کرتی ہماری نسلوں کو اپنے دین کے کام کے لیے چھر لے اللہ ہماری ذریعت کو اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب کر لے اللہ ان میں کوئی قرآن مبلغین قرآن دایان اسلام مجاختین اسلام پیدا فرما دے اللہ سبحانہ تعالی ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا کہ اللہ ہمارا حق شناس بنا دے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی نے حضرت انس کو پیش کی اور وہ خادم رسول بن گئے اب یہ جو واقع ہے یہ کچھ ایسے آتا ہے کہ نبی کی محفل میں کچھ لوگ تھے اور وہ آپ کے مہمان بننے تھے اور آپ نے اہل خانہ سے جب پوچھا تو ہجروں میں سے کسی گھر میں بھی کھانا نہیں تھا آپ نے دوسری دفعہ کہلا بھیج اور گھر میں کھانا نہیں تھا تو آپ نے محفل میں اردگرد بتایا تھا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے اسے میمان نوازی کرنی چاہیے اور اب تو یہ میمان بھی محمد صلی اللہ کرتا پیچھے مانتا میری دین کی مددگار میمان نواز بیوی ہے میمانوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں بخاری کی حدیث ہے تو آپ آکے حضرت عمی سلیم رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کھانا ہے حضرت عمی سلیم فرماتے ہیں ہاں گھر میں اتنا کھانا ہے کہ جو میری اور تمہارے اور بچوں کی لئے کافی ہے اب جب حقیقت بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کا مزبان بنا اور یہ شرف ہم دونوں کو مل رہے تو حضرت عمی سلیم رضی اللہ عن فور عن فرماتی ہے کہ ابو تعالیٰ آپ فکر نہ کریں بچوں کو تو میں بھوکا ہی بہلا کے سلا دوں گی رہا میرا معاملہ تو میں تو نہیں کھاؤں گی تو کوئی فرق نہیں اور پھر ایسے کرنا کہ جلدی سے تم دسترخان جب لگاؤگے چراغ جلانا اور جب کھانا کھانے لگیں گے مہمان تو کیا کرنا چراغ کو گل کر دینا اور اتنا اخلاص تھا اتنا مہمان نوازی تھی اتنا عیسار اور سیکرفائز تھا اور دل کی تنگی سے بچنے کا طریقہ تھا کہ اللہ کو یہ سیکرفائز یہ اخلاص یہ قلوس یہ مہمان نوازی کوئی بڑی پروٹوکول والی تو نہیں تھی کوئی بڑی مہنگی سی ٹرولی بھی نہیں آئی تھی اس کی کٹلری اور کراکری بھی بڑی زبردست قسم کی نہیں تھی اور نہ کوئی دسترخان پر کوئی انواہو اقسام کے منٹپل قسم کے چیزیں اور کوئی بیکڈ اور کوئی پتہ نہیں کیا کیا وہ بھی نہیں تھا صرف کیا تخلوص تھا اخلاص تھا اور سیکرفائز بہت زیادہ دی عیسار بہت زیادہ اللہ کو یہ عیسار اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کی تعریف کیلئے قرآن کی آیات نازل فرما دی کتنا خوبصورت ہے وہ مدینہ کا محول جہاں پہ سیکرفائز دوسروں کی ذات کو اپنی ذات پر ترجی دینے کا انداز وہ آپ نے یرموک کی میدان کی بھی وہ عیسار کی رویہ دیکھا کہ کیسے وہ سکائیک کو پانی پلانے آیا دوسرے کو تیسرے کو تین شہید ہو گئے پیاسے شہید ہو گئے لیکن دوسرے ساتھی کو ترجی دی یہ تو مدینہ کا عیسار ہے نا وہ ایک بکری کی سری جو ہے وہ ایک گھر میں بکری زبا ہوئی تھی اور بکری کی سری جو ہے وہ اپنے ہمسائیوں کو انہوں نے بھیج دی کہ ان کو زیادہ ضرورت ہے ہم نہیں کھاتے اور انہوں نے اپنے ہمسائے کو انہوں نے اس سے اگلے ہمسائے کو وہ سب عیسار اور سیکرفائز اور بکری کی سری چکر لگا کے واپس پہلے گھر میں پہنچ گئی تھی یہ وہ عیسار کا پیغام ہے اللہ ہمیں خود غرضی سے بچائے سیلف سینٹر ہونے سے بچائے ایگوئزم سے بچائے ہمیں تکبر سے بچائے اور ہمیں دلوں کی کشادگی عطا فرمائے اللہ نے فرمایا حقیقت یہ کہ جو لوگ کس سے بچ گئے جو دل کی تنگی سے بچ آج تو دل اتنے تنگ ہے کہ شیئرنگ اور کیرنگ کا تصور ہی نہیں آج اس خود غرضی کی زندگی میں وہ بھی تو رویہ بہت ہی ہم دو ہمارے دو اور وہ جو دو بچے ہیں وہ اتنے سیلفش اتنے ایگویسٹک اتنے کنسیٹیڈ اتنے خود غرض میرا واش روم ہے میرا کمرہ ہے میرا آئی پیڈ ہے یہ میں اور میرا ہی نہیں ختم ہو چکتا کہیں کوئی شیئرنگ نہیں نہ ہم اپنا کھانا نہ ہم اپنے کپڑے نہ ہم کشیاں کچھ بھی تو شیئر نہیں کر سکتے کتنی تنگی زندگی میں یہاں تک یہ کہ کسی کو کسی ہم شیئر نہیں کرتے دل تو اتنے تنگ ہے ہم اپنی ریسپی تک شیئر نہیں کرتے اور یہاں تک دل تنگ ہے کہ کسی کی تعریف تک کرنے سے بھی دل تنگ اللہ ہمیں دلوں کی کشاد کی عطاف فرمائے اور وہ لوگ ان لوگوں کے لیے جو اگلے وقتوں میں اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئیں گے جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائیں اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ اے ہمارے رب تو بڑائی مہربان اور رحیم دلوں نہیں لگتی مجھے کوئی ناپسند ہے مجھ اس کی آت نہیں لگتی یہ ناپسند کی ہے ناپسند کی کے بعد اگلی سٹیج ہوتی ہے نفرت پھر اس کے بعد اگلی سٹیج ہوتی ہے قدورت قدورت اور میل قدورت نہیں کر سکتی پھر قدورت کے بعد بغض اور دشمنی اور دعوت پھر اس دلوں کو اس غل اور قدورت سے بھی ساف کرنے میں نے آپ کو اس تین بھی بتایا تھا جب جنتی پھل سرات پر گزر جائیں گے تو پھل سرات کے بعد ایک مقام ہوگا جسے قنترہ کہا جاتا ہے وہاں پہ فرشتے روکیں گے اور جنتیوں کو کھولیں گے ان کے سینے اور دلوں کوئی خفگیاں اور ناراض کیا نہیں جنت میں تو سب ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور پھر کیا ہوگا سب ایک دوسرے کو سلامتی پہ رکھیں گے جنت میں کوئی خفگی ناراض کی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا اور حدیث نے کیا دیتایا تھا کہ جنتیوں کے دل تو پرندوں کی طرح صاف ہوں گے تو یہ وہ ہے جو جنت کے حصول اپنے دلوں کو غل قدورت و نفرت سے صاف کرنا ضروری ہے جنت کے حصول کے لئے اور ذہن میں دورا لیجئے میں واقعہ نہیں بتاؤں گی اس میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم نے سورہ حجرات نے پڑا تھا کہ تم ایک دوسرے کے خلاف بد گمانی نہ کرو تو حضرت عبداللہ کو کیسے نبی صلی اللہ کی طرف سے تین دن اوپر نیچے جنت کی خوش خبری ملی تھی اور ان میں کہانی میں پتہ کیا چلا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے روز رات کو اپنا دل کا محاسبہ کر کے سوتے تھے کہ میرے دل میں کسی کے خلاف کوئی کینہ کوئی کھوٹ کھپٹ تو نہیں اپنے دلوں کو صاف کر کے دیکھئے دل اتنے ہلکے ہو جائیں گے بوجھ اتنے کم ہو جائیں گے زندگی میں اتنا سکون اور آرام آجائے گا اور جنت کا نمونہ بن جائیں گے اللہ ہمیں اس کی توفیق تعفر تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں منافق اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں کسی کی بات ہرگز نہیں ماننے آپ کو منافق جھوٹ بولتے جھوٹے وعدے کرتے اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں مگر اللہ یہ قطعی جھوٹے اگر وہ نکالے گئے تو ان کے ساتھ ہرگز نہیں نکلیں گے اور اگر ان کی مدد مدد نہیں کریں گے اور اگر کٹے ہو کر کلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے لڑیں گے بھی نا تو کلے بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر یا آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر دل ان کے دوسرے سے پھٹے ہیں ان کا حال یہ یہ بے اکل لوگ ہیں یہ انہی لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدد پہلے اپنے کی ایک مزہ چک چک ہیں ان کی مثال شیطان کسی ہے پہلے وہ انسان کو کہتا ہے کہ کفر کر اور جب انسان کفر کر بہت ہے تو کہتا میں تُجھ سے بری ذمہ اتقو اللہ اللہ سے ڈر جاؤ اور کیا کرو اے لوگوں اللہ سے ڈر کے دیکھو تم نے کل کے لئے کیا سامان کیا کل کے لئے مطلب یہاں دنیا کے کل کے لئے نہیں کہ اپنے بیٹوں کے لئے کتنی جائداد بنا لی دو چار چھوڑ چھوڑ پوتوں کے لئے کوٹیاں پلوٹ چھوڑ جو لے اپنے کل کے لئے موت کے بعد اپنی قبر کے لئے پل سرات کے لئے کیا سامان کیا اللہ سے ڈرتے رو یقینا تمہارا رب ان تمام عامال سے باخبر ہے جو تم کرتے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے خود اپنا نفس بھولا دی یہی لوگ فاسق ہیں دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے برابر نہیں جنت میں جانے والے اصل میں کامیاب ہیں اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خواب سے دبا جا رہے پھٹا پڑ رہے یہ مثال ہم لوگوں کے سامنے اس لئے پیش کرتے کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا رحمان اور رحیم وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بادشاہ ہو کر رکھنے والا پاک ہے اللہ اور شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورتگری کرنے والا اس کے مطابق صورتگری کرنے والا اس کے لئے بہترین نام ہے ہر چیز جو آسمان اور زمین قرآن اتا فرما صورة الممتحنہ مدنی صورت ہے دو رکوات تیرہ آیات ترتیب کے اعتبار سے سکسٹیت نمبر پر آنے والی صورت آیت نمبر دس میں ممتحنہ کے الفاظ ہیں اور یہ صورت بھی دو عرابی کیفیتوں میں دو زیر زبر کے فرق کے ساتھ ممتحنہ اور ممتحنہ لیا جائے اور صورت ممتحنہ کے ساتھ جو واقعہ اسوسیئیٹڈ ہے حیات تیبہ کا وہ فتح مکہ کا واقعہ ہے فتح مکہ کے واقعے کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیجئے مختصر انروداد اگر میں آپ کو سنا دوں پھر ہمیں آیات سمجھ آئیں گے اور ان کا پس منظر بھی سمجھ لے گئے ہم نے پڑا سور الفت میں آپ کو روک دیا گیا اور سلح حدیبیہ کا امن معاہدہ جو ہے وہ مسلمانوں اور مدینہ اور مکہ والوں کے درمیان وہ معاملہ تیہ پایا سلح حدیبیہ کے امن معاہدے کے بعد پھر غزوہ خیبر کا معاملہ ہوا مسلمانوں کے وفود اور دعوت اور تبلیغ کی فرصت ہوئی لیکن آٹھ حجری میں اللہ کے حکم سے کیا ہوا اللہ نے ابو سفیان کے دل میں ڈالا اور کچھ جو حالات رونما ہوئے تھے اس کی وجہ سے ابو سفیان نے آکر سلح حدیبیہ کو نبی کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ اب ہمارا اور تمہارا وہ جو امن کا معاہدہ تھا سلح حدیبیہ کا اب وہ منسوخ ہوگی آپ نے اس کے منسوخ کرنے پر اس کو تسلیم کر لیا ابو سفیان کو تھوڑی دیر کے بعد یہ احساس ہوا کہ شاید اس سے کمی اور غلطی کا معاملہ ہوا ہے وہ پھر حضرت عبی کے پاس پاس وار مکہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے لیے لشکر کی تیاری کا حکم دیا جب یہ حکم آگیا تو آپ نے مشاورت کے لیے اور رساری روداد کو بیان کرنے کے لیے اپنے بڑے صاحب رائے اور بڑے قابل اعتماد سچے امانت دار صحابہ اکرام کے ایک بہت محدود سے گھروں کو بلایا اور ان کے ساتھ یہ سارا سارا معاملہ جو ہے وہ ڈسکس کیا اور ساتھ ہی ان کو اس بات پر بھی پابند کیا کہ یہ جو فیصلہ انہوں نے مکہ کے اوپر حملہ کرنے کا کیا ہے اور فتح مکہ کا جو ارادہ کیا ہے اس کو مکمل سی گائے راز میں سیکرسی میں رکھا جائے اور ان سے وعدہ بھی لے لیا گیا لیکن شیطان تو شیطان ہے پتہ نہیں کب کس کے دل پر کیسے وار کر جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو اس وقت شریک مشورہ بھی تھے اوپیس وہ بہت قابل اعتماد سمجھ کے شراقت مشورہ کیے گئے تھے حضرت حاط بن نبی بلت رضی اللہ عن کے دل میں وہ جو ہم نے دیکھا تھا حب شہاوات تھی اور وہ جو ہم نے سورہ توبہ میں بھی پڑھا تھا وہ اپنے گھر والوں اور اپنے ازواج کی محبت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کی محبت پر غالب آ گئی اور جب محبتوں کا پیمانہ درست نہیں رہا تو پھر وہ شیطان کے وسوس دل میں گھر کر گئے اور سرکشی ہو گئی بدہدی ہو گئی نافرمانی ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ کی یہ شیطان ہے اور ایسو پر شیطان حملے کر دیتا ہوا اصل میں روداد یہ تھی کہ حضرت حاطب ابی بلتا مکہ کے لوکل نہیں تھے یہ مکہ کے باہر سے اپنے اہل خانہ کو لے کر خجرت سے پہلے کا واقعہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ سلم کے نبوت کے دور کا وقت تھا ان تیرہ سالوں میں یہ مکہ کے کر مدینہ تشریف لے آئے لیکن ان کے اہل خانہ ازواج اور اولاد اب مکہ ہی میں تھی اب جب حضرت حاطب بن نبی بلتا کو یہ پتا چلا آٹھ ہجری میں کہ نبی مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کو فوراں یہ فکر لاخق ہوئی باقی کے مسلمان باقی کے مہاجر جن کے اہل خانہ یا کوئی رشتدار مدینہ میں ان کا تو قبیلہ بھی وہاں پہ ان کی تو برادری بھی وہاں پہ ان کی تو باقی خاندان کے لوگ بھی وہاں پہ ہیں جو ان کی حفاظت کریں گے اور شاید ان کو مشکین سے بچا لیں گے اور ان کو بنا دیں گے میری بیوی بچے تو بلکل تن تنہا اکیلے ہیں نہ کوئی قبیلہ نہ کوئی خیش نہ کوئی برادری نہ کوئی معاون اگر حملہ مسلمان وں خط لکھ دیا حضرت خاطب نبی بلتا رضی اللہ نے خط لکھ دیا کس کو خط لکھ دیا مشکین مکہ کے سرداروں کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے لشکر کی تیاری اور مکہ کے حملے کا اس کی خبر دینے کا خط لکھا اور سرداران قریش سے اس سے رہ دیکھی اور اس کے بدلے میں آپ سے یہ امید رکھتا کہ آپ میرے بیوی بچوں کی حفاظت کریں گے اصل میں محبتوں کا پیمانہ بھی بدلا تھا شیطان کا ترہن والا بھی بنے تھے اور ساتھ اللہ پر توقل نہیں رہا تھا گویا ان کے نزدیک برادری اور خاندان اور قبیلے کی حفاظت جو ہے وہ اللہ حسب اللہ کا تصور دن سے نکل گیا حسب اللہ نعم المول ونعم الوکیل کا تصور دن سے خارج ہو گیا تھا اور یہ معاملہ کر بیٹھے یہ جو دل کی حالت ہے اسی لئے بہت امپورٹنٹ ہے محبتوں کا پیمانہ بھی امپورٹنٹ ہے یہ توقل کنات سبر شکر اسی لئے ان پر اتنا سٹریس کیا جاتے کہ یہ دل کی عبادت روحانی عبادت میں جب بگاڑ آتا ہے تو پھر ایمان برباد ہو جاتے بہرحال عزت حاطب نبی بلتا نے وہ خط لکھا اس کے بدلے ان سے امان کا وعدہ لے لیا اور یہ خط دیا کس کو ترسیل کیلئے ذریعہ کیا بنایا وہ ایک الگ رودہ دے کہ مکہ میں ایک فاہشہ عورت تھی جو ناچ گانا کرتی تھی اور اس زمانے میں اس کے بہت سے چاہنے والے تھے وہ ان پر مال اور اپنی توجہ اٹھاتے تھے اب جب مسلمان ہو گئے وہ لوگ اور وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آگئے تو اس کا دھندہ مندہ پڑ گیا اب مالی تنگی کا شکار وہ مکہ سے پھر مدینہ ہجرت کر کے چل کے سفر کر کے آئی کہ شاید وہ جو اس کے پرانے چاہنے والے ہیں شاید ان کو اپنی طرف مائل کر کے کوئی مال کمانے میں کامیاب ہو جائے لیکن یہ تو امنا اچگانہ موسی کی یہ لحوال حدیث کو ترک کر بیٹھے تھے ان سب سے مایوس ہو کہ وہ واپس مکہ پلٹ رہی تھی یہ فہشہ عورج جو مکہ جا رہی تھی حضرت حاطب بن نبی بلتہ نے خط اس کو دے دیا کہ تم سرداران مکہ کو پہنچا کر میرا یہ حکم اور قول قرار ان سے لے لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وقی کے ذریعے خبر دے دی گئی وہ کافلہ جس میں وہ عارض جا رہی تھی اس کے تاقب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور دو دھمکی دی کہ تمہارا تلاشی لیں گے تو اس نے اپنے بالوں کے جھوڑے میں سے وہ خط نکال کے دے دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ خط لائے گیا تو نیچے حضرت حاطب بن نبی بلتہ کا نام بھی تھا اور مخبری اور وعدہ اور ایمان اور سارا تذکرہ موجود حضرت حاطب بن بلتہ کو بلالیا کیا لیکن سچے سچے ہی ہوتے ہیں انہوں نے اطراف خطا کیا انہوں نے معافی مانگی انہوں نے استغفار کیا اور اللہ بھی معافی مانگنے والوں اور توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا لیکن اللہ نے سورہ ممتہنا کی آیات نازل کر کے اس عمل کرنے والوں کو ہلا کے رکھ دیا اور جھنجوڑ کے رکھ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے اپنا لشکر لے کر گئے ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی آپ رمضان المبارک میں آٹھ ہجری رمضان مدینہ سے نکلے اور رمضان ہی کے مہینے میں سفر ہوا اور آپ رستہ بدلتے ہوئے نکلے تاکہ مشرقین مکہ کو خبر نہ ہو کہ آپ حملے کا ارادہ رکھتے ہیں اور بلکل فرق رستے سے جب آپ این مکہ کے پاس پہنچے تو آپ رات کے وقت پہنچے اور آپ نے بڑی جنگی حکمت عملی سے اپنے سارے لشکر کو کہا کہ اپنے خیمے دور دور کریں اور پھر کہا کہ ان میں چراغ جلا دیے جائیں تاکہ دور سے جب مشرقین مکہ مکہ کے مضافعات میں دور دور تک پھیلے خیموں کا لشکر دیکھیں تو مسلمانوں کی اصل نفری کہ اس نے آکے نبی کے سامنے ہتھیار پھینگ دیے بلا جنگ آپ نے یہ ساری سٹرائٹیجی اپنائی ہی اس لیے تھی کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ حرم کی خدود کے اندر قتال جنگ خون ریزی کو یہ خدود ہے شریعت کی حرم کی خدود کے اندر قتل اور خون ریزی منع میں داخل ہوئے اور آپ نے اعلان فرما دیا جس کو ابو صفیان نے پنا دی ہم نے اس کو پنا دی اگلے دن صبح آپ اپنی سواری کے اوپر اپنے ناکہ کے اوپر مدینہ میں مکہ میں داخل ہوتے آٹھ سالوں کے اندر اندر وہ کافلہ ابھی آٹھ سال پہلے جنہ نکالتے میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جات آٹھ سالوں بعد آپ فاتح مکہ بن کے داخل ہوتے ہیں لیکن کوئی تقبر نہیں کوئی ظلم جبر زیادتی نہیں آپ فرما رہے ہیں وہی جو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا جاؤ میں نے تم سب کو ماف کر دیا زینب رضی اللہ عنہ کو اوٹھے گرانے والے قتل کے متحرک بننے والے عثمان بن طلح وہ جو قلید بردار تھے جو غستاخی کرتے تھے چابی نہیں دیتے تھے انہی کے ہاتھ میں چابی پکڑا کے کہہ دیا اب آج کے بعد قلید بردار گئی ہوں گے ان کی آلوں گی آپ میں سب کو ماف کر دی حضرت لوگوں کو امان دی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی کہ ان کے سر کے اوپر کھڑے میں کہ ان کو قتل کر دیں گے آپ نے فرمایا جس کو میہانی نے امان دی اس کو ہم نے امان دی بہت بڑا پیغام ہے آپ کی چچہ ذات بہن ہے اپنی چچہ ددیالی رشتوں کو امپورٹنس دی جاری ہے خواتین اسلام کو امپورٹنس دی جاری ہے عورتوں کو امپورٹنس دی جاری ہے اتنی مسروفیت کا وقت نہیں ایک خاتون اسلام کا وقت سننے اور پھر اتنی عزت اور درجہ جس کو امہ ہانی نے پناہ دی اس کو ہم نے پناہ دی کتنے امپورٹنس پیغام ہے اور وہ ماف کرنے کا طریقہ اکرمہ بھی ماف کر دی جاتے ہند بھی ماف کر دی جاتی ابو جہل کی بیوی بھی ماف کر دی جاتی خطا کر سے در گزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا اب یہ حاطب بن ابی بلتا کا تفسرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر میری رامج ہاتھ کرنے کے لئے اور میری رضا جوہی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناو تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو ایسے جیسے اللہ ان کو دوستانہ پیغام بھیج دے ہو حالانکہ جو کچھ تم چھپا کرتے ہو جو اعلانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے گا چھپ چھپا کے ان کے ساتھ دوستیوں کی طرح ڈالے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا ان کا رویہ تو یہ کہ اگر وہ تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے ہاتھ اور زبان سے تمہیں تکلیف دیں گے وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جو قیامت کے دن نہ تمہاری رشتداریاں کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد یہ سمجھا آمال دیکھنے والا تم لوگوں کے لئے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں اچھا نمون ہے انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا تھا ہم تم اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بزار ہیں ہم نے تم سے قفر کیا ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لئے دعوت اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لے مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنہ تھا کہ میں آپ کے لئے بکشش کی درخواست ضرور کروں گا اور اللہ سے آپ کے لئے کچھ حاصل کر در گزر کر تُو بہترین تُو زبردست اور دانہ ہے انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لئے اور ہر اشخص کے لئے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور آخرت کا امیدوار ہے اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بنیاز ہے اپنی ذات میں آپ محمود ہے بہید نہیں اللہ کبھی جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جان تھا صلاح دیبیہ کے بات اصل میں ہوا یہ کہ جب مسلمان مرد مکہ سے مدینہ آتے تھے تو پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں واپس کر دیتے تھے رود آدم دیکھ چکے حضرت ابو جندل کی ابو بصیر کی لیکن پھر جب کچھ عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو مکہ والوں نے کہا کہ اب ہم انہیں واپس کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی شک دکھا کر کہ معاہدے میں کیا لکھا ہے کہ جب کوئی مرد ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو ہم عورتوں کو واپس نہیں کریں گے تو جو صرف یہ ہے کہ تم جانج پر تال کر لو ان سے کلمہ سن لو اور اگر وہ کلمہ پڑھتی ہیں اور اسلام کا دعویٰ کرتی ہیں تو ان کے مہر ان کو دی ہیں انہیں پھیر دو اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں روکے رکھو جو مہر تم نے کافر بیویوں کو دی ہیں وہ ان سے واپس لے لو جو مہر کافر نے مسلمان بیویوں کو دی ہیں وہ ان سے واپس مانگ لیں یہ اللہ کا حکم ہے وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے وہ علیم اور حکیم ہے اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے تمہیں کچھ کافر واپس نہ ملے اور تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیئے محروں کے برابر ہے اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر وہ ایمان لائے ہو جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کیلئے آئے اور اس بات کا اہد کریں نبی حدیث کی تعلیمات ہیں کہ نام محرم مرد اور عورت کا ہاتھ آپس میں جسم کا کوئی حصہ مس نہیں کرنا چاہیے حدیث کے الفاظ ہیں مومن عورتوں اور مردوں کے لئے آپ نے برمایا ہے کہ تیرہ جسم کسی کیچر سے لتھرے وے خنزیر سے جا ٹکرائے اس سے بہتر ہے کہ کسی نام محرم کے جسم کے ساتھ مس کر جائے تو آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں کرتے تھے یا کپڑے کی چادر کا ایک کنارہ خود اور ایک خواتین کو پکڑا لیتے تھے اور بیعت کے یہ الفاظ ہوتے تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں چوری نہیں کریں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہند نبی کے پاس بیعت کر رہی تھی فتح مکہ کے موقع پر تو جب اس جگہ پر آپ پہنچے تو ہند نے اپنا ہاتھ پیچھے کر کے نبی صلی اللہ سے پوچھا کہ ابو سفیان وہ بہت بخیل ہیں اگر میں ان کے مال میں سے کچھ چوری کر لوں مطلب یہ وہ لوگ تھے جب بیعت کر رہے ہوتا تھا تو کانشس ہوتا تھا کہ اس کے بعد بدی نہیں ہوگی چوری نہیں کریں زنا نہیں کریں گی اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کے نہیں لائیں خواتین سے جب بیعت لیتے تھے تو اس بات پر بیعت لیتے تھے کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی کیونکہ مکہ اور مدینہ میں عورتوں کا نوحہ کرنا اور بین کرنا بہت رائج تھا اور وہ ایک واقعہ بھی ہے کہ آپ ایک مشرق خاتون جب مسلمان ہو رہی تھی بیعت بیعت صحابہ اکرام تھے انہوں نے بیعت پوچھ پچھلے دو تین دن پہلے آئی تھی بیعت کرنے کی آئی تھی تب تو بیعت کیے بغیر چلی گئی تھی رہا ہوں اور پھر میں بیعت کر مطلب یہ کانشیسلی انٹرنگ انٹو اسلام ہے یہ کانشیسلی وہ جو جاہل انپڑ گوار عورتیں تھی وہ بھی جب اللہ اور اللہ کے رسول سرعظم سے بیعت کر لیتی تھی تو اس کے بعد واپس جانے کا معاملہ نہیں ہوتا ہم کتنی دفعہ نماز میں کہتے نماز میں تشہد میں قبلہ روحوں کے انگلی اٹھا کے ہم کہتے ہماری زندگی کھانا پینا خوشیاں غمیاں شادیاں بیاء لباس اقلا کس کی گوائی دیں گے اس قرآن کی گوائی لیکن گوائیاں ہیں ہی نہیں یہ وہ بیعت جو میں اور آپ کرتے ہیں یہ جو وعدیں جو میں اور آپ کرتے ہیں اللہ ان کو نبھانے کا ذرف عطا فرما دیں لوگوں جو ایمان لائے ان لوگوں کو دوست نہ بناو جن پر اللہ نے غزب فرما جو آخر سے اسی طرح مایوس ہیں جسے قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس صدق اللہ سورہ صوف مدنی صورت ہے دو رکوا چودہ آیات ترتیب کے اعتبار سے سکسٹی فرس نمبر پر آنے والی صورت ہے چوتھی آیت میں جنگ اخد کا جو متصل زمانہ ہے اس میں نازل کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی تسبیقی ہے ہر اس چیز جو آسمان میں اور زمین میں ہے اور وہ غالب اور حکیم ہے اے جو تم کرتے نہیں ہو قاب رمقت اند اللہ انت قول ما لا تفلون اللہ کو غزب اور غزب میں سب سے بڑی بات یہ کہ تم کہتے ہوئے تو بڑی بڑی باتیں کہہ دو دعوے کر دو قول قرار کر دو لمبے لمبے کلابے جڑو اور تم اس قول اور فعل کے تضاد کا شکار کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو قول اور فعل کا تضاد ظاہر اور باطن کا رویہ کفر یہ نفاق ہے جس کی تردید کی جاری یہ دعیان نے دین کو بھی سکھایا جار رہے باقی لوگوں کو بھی سکھایا جار ہے کہ جو کہتے ہو جو پریج کرتے ہو جو بتاتے ہو جو سکھاتے ہو جو سمجھاتے ہو پہلے اس پر خود عمل کرو یاد رکھئے گا بے عمل دائی کی دعوت میں تاثیر نہیں ہوتی با عمل دائی کی دعوت میں تاثیر ہے اللہ ہمیں با عمل بنا دے اللہ ہمیں کول اور فعل کے تضاد سے بچا دے اللہ وار یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جو نے اپنے قوم سے کہی تھی ہے میری قوم کے لوگ تو مجھے کیوں عذیت دیتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ور رسول ہوں جب انہوں نے تیڑ اختیار کیا تو اللہ نے دل ہی تیڑے کر دی ربنا اللہ فاسقوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا یاد کرو عیسی ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی اے بن اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ور رسول ہوں تصدیق کرنے والا آیا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے موجود ہے اور خوش خبری دینے والا آیا ہوں ایک رسول کا جو میرے بعد آئے جس کا نام کیا ہے اسم احمد تورات میں اور انجیل میں صرف نبی کے آنے کی پیشن گوئی اور خوش خبری نہیں تھی صرف ان سے ایمان لانے اور مدد اور نصرت کا وعدہ نہیں تھا بلکہ آپ کا نام اسم احمد آپ کے والد کا نام عبداللہ آپ کی والدہ کا نام آمنہ آپ کی بستی مکہ کی بستی کی نشانی اور علامت مدینہ کی بستی جس میں آپ ہجرت کر کے تشریف لے جائیں گے کہ وہ سیاہ پہاڑوں والی اور خجوروں کے باغوں والی ہوگی یہاں تک اس دن ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نماز کی صفے اور ان کے سجدے کے آزا کی کفیتوں تک تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود اس لئے نبی کو پہچان گئے لیکن وہ زد تھی دھٹائی تھی قصد تھی اور دنیا کی محبت تھی جس کی بنیاد پر انکار کر دیتے بگر جب ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آگیا تو رونے کا سری دھوکہ اب بلہ شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بوتان گھڑے حالان کہ اسے اللہ کے آگے سر جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہے ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا یہ لوگ اپنے مو کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کے رہے گا خواہ کافروں کو کتنا ناغوار کیوں نہ ہو کیوں وہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو حدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے دین پر غالب کر دے خام مشکین کو کتنا ہی ناغوار ہو یہ بات یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ دین غالب آنے کے لئے بنا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے نا کہ وہ اپنے موں کی پھونکوں سے نور کو بجھا دینا چاہتے اللہ نور السما وات وال ارد اس کی نور کو بجھانا چاہتے وہ جو کسی کہنے والے نے کہا نور خدا ہے قفر کی حرقت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ نور بجھایا نہ جائے گا یہ جو ٹوٹی پھوٹی کوشش یاد یہود خنود دسارہ کرنے نور اسلام کو مٹانے کے لئے تو کس بات کی کرے کہ اس کے غلبے میں اس نور اسلام کے غلبے میں میرا اور آپ کا کتنا وقت کتنا مال کتنی صلاحیت ہیں کتنے اوقات کتنی اولاد اس کے غلبے میں لگ رہی ہیں اس لگن اور اس ترپ کے ساتھ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توخید کا اتمام ابھی باقی ہے اس جذبے کے ساتھ آئے ابھی تو نور توحید کا اتمام کرنا اس غلبہ نور میں اپنے تن من دھن اوقات صلاحیت اپنے گھر اپنے بار اپنی سواریاں اپنی اولادیں پیش کرنی ہے اور دھولا لیجی اس غلبہ اسلام اور غلبہ نور کے لیے علامہ اقبال نے تو سکھا دیا تھا ہمیں بچپن کی انظموں میں سکھا دیا تھا لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدا میری دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرہ ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالہ ہو جائے یہ اتمام نور توحید کی کوشش اور جو چوٹا سا جگنو جو ہے وہ علامہ اقبال کا کیا کہتا وہ نظر آتا ہے کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری میرا میں روشنی کروں گا اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل چمکا کے مجھ کو دیا بنایا یہ ہے وہ لگن اور وہ امید اور وہ خاخش جو لے کر مجھے اور آپ کو نکل جو قرآن اور سنت کی دعوت کو لے کر نکلو اور پوری دنیا پیچھا جاؤ یہ ہے اتمام نور توحید جس کو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا مشن بنانے اپنا اوڑنا بچھونا بنانے اپنے تن من دھن لگانے دیے سے دیا جلانا ہے دیے سے دیا جلانا ہے ان دیوں کو ان چراغوں کو بھجنے مت دیجئے ان چراغوں کو بجھانے کیلئے بڑے کوششیں کی جارہی ہیں اپنے مال لگائی اپنے وقت لگائی اپنے صلاحیت لگائیں دیے سے دیا چلاتے جائیے اس امید سے اس آرزو سے کہ قیامت کے دن جب میں اور آپ قیامت کے دن جب میں اور آپ اللہ کے خضور اکیلی تن تنہا حاضر ہوں گی تو شاید ایک چھوٹا صدیہ میں بھی اپنے ہاتھ میں لے کر کھڑی ہوگی اور اللہ سبحان تعالی سے یہ کہوں گی کہ اللہ تیری سرات مستقیم کی ایک چھوٹی سی پکڈنڈی کو میری بھی روشن کرنے کی کوشش کی تھی اللہ میری بھی ایک چھوٹا صدیہ جلانے کی صحیح کی تھی کامیاب ہو جائیں گی آپ اگر میرا رب کہہ دے گا صدقتی تُو نے سچ کہا اللہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نور بصیرت اور نور بسارت عطا فرما اللہ ہمارے سینوں کو ہمارے گھروں کے آنگنوں کو ہمارے گھر کے افراد کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور کر دے اللہ اس غلبہ نور میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے والی ہوائیں اور بدلیاں بنا دے اے لوگو جو ایمان لائے ہو میں بتاؤ تمہیں وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ پر اور کیا کرو اس غلبہ اسلام کے لئے جہاد کرو کیسے بھی اموال وآنفس اپنے مالوں سے اور اپنی جان اس یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جان اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں عبدی قیام کی جنت میں بہترین گھر تمہیں عطا کرے گا یہ ہے اصل کامیابی اور وہ دوسری چیزیں جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا اللہ کی طرف سے نصت اور قریب میں حاصل ہونے فتح بھی دے گا اہل ایمان کو خوش قبری دے دو اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ کے مددکار بنو جیسے عیسی ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کون ہے جو اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددکار ہے من ان سوری اللہ کون ہے جو دین کی دعوت میں تبلیغ میں اشارت میں نفاظ میں قرآن کے حقامات کو ماشے کے گلی کچوں میں پہنچانے کیلئے کون ہے جو میرا مددکار ہے حواریوں نے کیا کہا اللہ کو یہ جملہ کتنا پسند آیا تھا اللہ نے کوٹ ان کا جملہ قیامت تک ایک دفعہ نے دو دفعہ قرآن میں محفوظ کر دی اللہ ہمیں یہ کہنے والا بنائے آج بھی دین کی اشارت کے لیے تبلیغ کے لیے تعلیم کے لیے ہم سے اگر کوئی مدد مانگے آؤ دین کی تبلیغ اور تعلیم میں ہماری مدد کرو ہمیں ناخنون سوار اللہ کہنے والا بنا دے اللہ ہمیں اپنے مال اپنے اوقات اپنی صلاحیت نے اپنے سکلز اس کام کے لیے پیش کرنے کی توفیق قطاب فرمادے دھواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مدد کار ہیں اس وقت بنی اسرائیل کا گروہ ایمان لائے اور دوسرے نے انکار کیا پھر ہم نے ایمان لانے والوں کے ان دشمن کے مقابلے میں تائید کی اور وہ ہی غالب ہو کر رہے صدق اللہ سورہ الجمعہ مدنی جمعہ کا تذکرہ ہے پہلا رکوع سات ہجری میں نازل ہوا اور اس حوالے سے پتہ چلتا ہے سات ہجری میں کہ یہ جو پہلا رکوع ہے سورہ جمعہ کا اس کے حوالے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب یہ سورہ جمعہ کا پہلا رکوع نازل ہوا تو آپ پر وحی تاری ہوئی اور میں اس وقت مہا پہ موجود تھا تو گویا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان کے حوالے سے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ غزبہ خیبر سات ہجری کے بعد اسلام قبول کیا تھا تو پہلا رکھو گویا سات ہجری کے بعد نازل ہوتا آگے چلے سے پہلے یہ بہرحال ضرور غور کر لیجئے کہ حضرت ابو حریرہ جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہے سب سے بڑا حدیث کا خزانہ پہنچانے والے راوی سات ہجری میں اسلام قبول کرتے ارودر حضرت قالد بن ولید رضی اللہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد چھ ہجری میں اسلام قبول کرتے اتنی دیر سے آنے والے کتنے بڑے بڑے صحابہ ان سے پہلے فستہ بکل خیرات کر کے سابقون الولون بن گئے اور یہ اتنی دیر میں آئے لیکن دیر میں آنے کے بعد سب سے آگے نکل گئے ایک صحیف اللہ بن گئے حضرت قالد بن ولید اور اتنے بڑے سپاس الار آزم بن گئے اور ادھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ سب سے بڑے راوی خدیث بن گئے اصل میں دیر میں آنے پر اور اپنی زندگی کے تاخیر کے حصے میں آنے پر مایوس نہیں ہو پریشان نہیں ہو اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ میں میں تمہارے سب ماف کر دوں گا تم دیر آئے درست آئے جلدی آئے دیر سے آئے جوانی میں آئے بڑھ ہپے میں آئے جس وقت بھی آگے اگر موت کے وقت سے پہلے پہلے آگے اور تم نے توبہ کر دی تو تمہارے سارے ماف کر دوں گا بس تم پلٹ آؤ تو میری فرما برداری میں دست بردار کر اپنے رائٹ آف ایکشن سے دست بردار کر میری فرما برداری میں جھگ جاؤ میں تمہارے سارے ماف کر دوں گا جو تاخیر سے آنے والے بسا وقت اندر سے ٹوٹ جاتا ہے وہ ندامت بہت ہے پشمانی بہت شرمندگی بہت اور اس تخفار اس کی عمارت کو توڑت ہے اور نئے سرے سے جب عمارت تعمیر ہوتی ہے تو بہت خوبصورت اور بہت زیادہ پختہ ہوتی اور پھر یہ دو صحابہ اکرام تو بہت خوبصورت پیغام سکھا گئے یہ دونوں ان سب سے آگے شاید اس لیے نکل گئے بغیر صلاحیت کے تو کوئی بھی پیدا نہیں ہوتا آپ سب کو اپنی صلاحیتیں بتائیں میں نہیں سجیست کر سکتی کہ فلاں یہ کر لے اپنی صلاحیت کو پرکھیں اور جو آپ کو اپنی در بیس صلاحیت لگے اس کو دین کے لیے پیش کر دیں اللہ کام کو بنائے گا نکھارے گا اور انشاءاللہ پہلے آنے والوں سے میں اور آپ انشاءاللہ آگے بھی گزریں کہ اللہ ہمیں فسطبق القیرات کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرا رکوع ہے حجرت کے فوراں بعد تھوڑی دیر بعد ہی وہ جمعہ کے دن جو ہے اس حوالے سے نازم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ بادشاہ ہے قدوس ہے زبردست ہے خکیم ہے وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اللہ کی آیات سناتا ہے ان کی زندگی سوارتا ہے ان کو کتاب اور خکمت کی تعلیم دیتا ہے گویا یہ وہ آیت ہے اس سے ملتی جلتی آیات سورہ بکرہ میں آیت نمبر ون ٹوئنٹی نائن ون ففٹی ون سورہ لمران میں سکسٹی فور آیت یہ چار دفعہ اس سے پہلے تین دفعہ اس سے پہلے مدنی صورتوں میں نازل ہو سکی ہے یہ چوتی دفعہ آ رہی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا آپ کی جو سب سے بڑا دنیا کی زندگی میں جو سب سے بڑا انقلاب جو تئیس سال کے چھوٹے سے پیریڈ میں رونما ہوئی تھی اس کا چار نکاتی طریقہ باقاعدہ تلاوت قرآن پھر تعلیم قرآن پھر اس کے ذریعے تربیت اور تذکیہ اور خدیث کی حکمتیں سکھانا اللہ ہم اس چار نکاتی ایجنڈے کو پکڑ کے غلبہ اسلام میں اپنا کردار پیش کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باست ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے وہ زبردست اور حکیم ہے یہ اس کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار ہی نہ اٹھایا ان کی مثال تو اس گدے کسی ہے نا جس پر کتابیں لدیوئی تھی اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دی ہے ایسے ظالموں کو اللہ حدایت نہیں دیتا ان سے کہو اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو اگر تمہیں یہ گھومند ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی ایک اللہ کے چہہتے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے زوم میں سچے ہو لیکن یہ بات ہرگیز اس کی تمنا نہیں کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشید اور ظاہر کا جاننے والے اور وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کچھ کرتے رہے ہو سورہ جمعہ کی آیت نمبر نو رکوع نمبر دو اس میں اب جمعہ کی احقامات ہیں یہ فوراں ہجرت کے بعد ہی یہ آیات نازل ہوئیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب پکارا جائے نماز جمعہ کے لیے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو خریدو فرق چھوڑ دو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کسرت سے یاد کرتے رکھو شاید یہ کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے جمعہ کے دن کے احقامات یہاں پہ سورہ جمعہ میں دیے جا رہے ہیں جمعہ کے احقامات سے پہلے عربوں کے اندر جمعہ کے دن کو عروبہ کہا جاتا تھا جب جمعہ کی اجتماعیت اور جمعہ ہو کر اکھٹے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم آیا تو پھر اس کو یوم الجمعہ کہہ کر پکارا گیا اجتماعی عبادت کا دن پچھلی شریعتوں میں بھی تھا یہود کے لیے وہ سبت اور ساتڈے کا دن تھا اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن تھا اور یہود کے چونکہ شریعت کے حکمات ہماری شریعت سے بہت زیادہ بھاری تھے تو سبت کے دن میں ان کو سارا دن کوئی دنیاوی کام کاج کرنے کی پابندی تھی ہمارے لیے تو جمعہ کے حکمات بہت آسان اور سہل ہیں نا میکسیمم اگر ساری بھی جمعہ کی سنتوں کو موقع دہ سنتوں کو غسل کرنا وضو کرنا پاکی طہارت وہ ساری سنتوں کو بھی اگر اڈاپٹ کر کے خطبہ سننا ساری بھی سنتوں کو اڈاپٹ کی اور فرائض کو جمعہ کے ادا کیا جائے تو میکسیمم دو نیتو ڈھائی گھنٹے لگتے ہیں باقی سارا دن جو ہے وہ فرصت کا ہے تو ان کے شریعت کے حکمات ہماری شریعت سے بہت زیادہ سخت تھے اگر ہم دیکھیں تو جمعہ کا حکم مکی دور ہی میں آ چکا تھا لیکن ظاہر ہے مکی دور میں تو نمازیں بھی یہ لوگ چھپ چھپا کہ پڑھتے تھے اجتماعی باجماعت جمعہ کا اتمام مکہ میں تو نہیں ہوا تھا لیکن حضرت مصب بن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے مدینہ میں جمعہ ادا کروایا تھا اور یہ ان کو ایک بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ کی طرف سے نصیب ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لا رہے تھے تو آپ نے چار دن پہلے قبہ میں قیام کیا تھا اور یہاں سے پھر جب آپ جمعہ کے دن نکلے تھے تو آپ نے بنو سالم بن عوف کے مقام پر جمعہ یہ پہلا جمعہ ہے جو آپ نے ادا کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ جمعہ کو زوال کے بعد جلد ہی ادا کرتے تھے اور جمعہ کی ادائیگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جو زخر کی نماز کی چار فرض رکھتے ہیں ان کی دو رکھتوں کی جگہ آپ نے جمعہ کے خطبے کو قرار دیا اور دو رکھتوں کی جگہ باجماعت نماز جو ہے اس کو ادا کیا جاتا ہے آپ کے دور میں جمعہ کے لیے ایک آزان دی جاتی تھی لیکن جیسے جیسے مدینہ میں اسلام زیادہ پھیلتا چلا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں پھر دو آزانیں جمعہ کے لیے دی جانے لگیں اور ایک پہلی جو ہے وہ اویر کرنے کے لیے اور یاد دہانی کے لیے اور دوسری نماز کے آزان کے لیے اور جمعہ کی فضیلت کے حوالے سے وہ بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ جمعہ کے دن جو شخص خوصل کرتا ہے حد تول امکان پاکی اور طہارت استعمال کرتا ہے اور پھر وضو کرتا ہے اور مسواک کرتا ہے خوشپو لگاتا ہے پاک صاحب ستھرے کپڑے پہنتا ہے اور پھر مسجد چل کے جاتے ہیں اور پھر دو لوگوں کو ہٹا کے درمیان میں نہیں بیٹھتا امام کا خطبہ سنتا ہے اور پھر وہ دو رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور وہ بھی فضیلت کے حوالے سے ہے کہ فرشتے ہر آنے والے کا نام ترتیب واردرج کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ امام خطبہ پڑھنے لگے اور جب امام خطبہ پڑھنے لگتا ہے تو پھر فرشتے بھی نام لکھنا چھوڑ کر خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں تو گویا یہ اپنے بچوں کو ضروری سمجھایا کریں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس جمعہ کے ریجسٹر میں ہمارا نام درج ہو جائے تو ہمیں خطبے سے پہلے پہنچنا ضروری ہے اور ویسے بھی وہ جو چار رکعتوں کی فرضیت ہے وہ جمعہ کے جو عربی خطبہ ہے اس کے ساتھ ہی جمعہ کی فرضیت مکمل ہوگی اور بچوں کے لئے تو خیر بہتر وہ جو میں نے کل بھی کہا کہ جو ہفتہ وار کلاسز بچوں کے لئے دھونٹے پھرتے ہیں لڑکوں کے لئے بہترین ہے کہ وہ اردو کا خطبہ سنیں تاکہ ہفتے میں ایک دفعہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا جو ہے وہ پیغام ان تک ضروری پہنچائے اور یہاں پر جو فرمایا جا رہا ہے نا کہ فس او تم دوڑو تو دوڑو کا مطلب یہ نہیں کہ سرپٹ دوڑا جائے حدیث کا وہ واقعات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی کیفیت میں تھے اور پیچھے آپ نے شور و غل سنا سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہ کیا کیفیت ہے یہ بخاری کی حدیث ہے تو بتایا گیا کہ کچھ لوگ تھے انہوں نے جماعت کھڑی دیکھی تھی تو وہ دوڑ کے آ رہے تھے آبیسی کوئی بھی ہوتا آج کے دور کا بھی تو شاید یہی کرتا ٹیمٹیشن میں تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ جب جماعت کھڑیوی دیکھو تو اپنے وقار کے ساتھ چل کے آؤ مومن جو ہے نا اس کی شخصیت میں ایک اپنی اٹھان ہے ایک جماع ہو ایک ایک ٹھہرا ہو ایک اپنے وقار کے ساتھ کام کرتا ہے ایسے سرپٹ دوڑنا اس کے لئے پسندیدہ نہیں اس کے وقار کے خلاف اپنے وقار کے اور اتمنان کے ساتھ چل کے آؤ جتنی جماعت ملے اس کو پڑھ لو باقی کی بات میں مکمل کر لو تو دوڑنے کا مطلب ایکچلی وہ نہیں ہے دوڑنے کا مطلب ہے کہ بروقت اپنی ٹائم مینجمنٹ اپنی پلاننگ اپنے نظم و ضبط اور اپنے ڈسپلن کا معاملہ اور پنکچوالیٹی کا معاملہ کرو اور جمعہ کی فرضیت کے حوالے سے یہ ہے کہ ہر آقل بالغ مسلمان آزاد مسلمان پر جمعہ فرد ہے اور جمعہ چھوڑنے کی جو لچک ہے کہ وہ شخص جو کوئی بیمار ہے یا کوئی ایسا بیمار ہے کہ جو کسی ایسے بیمار ایسا ہے جو کسی ایسے بیمار کی عیادت کر رہا ہے کہ جس کے لئے کوئی اور عیادت کرنے والا یا تیمارداری کرنے والا نہیں یا وہ شخص جس کے جان مال عزت اور عبرو کو خطرہ ہے یا بہت زیادہ مسلدھار بارش ہے کیچڑ ہے پھسلن ہے یالاباری ہے برفباری ہے کوئی ایسی تھنڈر سٹومز وغیرہ ہیں جو رکاوٹ کا معاملہ بن رہے ہیں تو ایسی حالات میں اس کا عذر موجود ہے لیکن اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی اہمیت کے حوالے سے وہ بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو ممبر پر کھڑا کر دوں نماز کی امامت کا کہ اس کے لئے کھڑا کر دوں اور خود ایک انگارہ لے کر جاؤں اور ان گھروں کو آگ لگا دوں جہاں پر مرد بغیر کسی عذر کے جمعہ کی نماز کے لئے حاضر نہیں ہوتے اور حدیث مبارکہ کی الفاظ ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ بغیر عذر کے جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے بلا عذر جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے ورنہ اللہ ان کے دل کو منافق کا دل بنا دے گا کچھ حوایات میں آتا ہے اللہ ان کے دلوں پر مخر لگا دے گا کچھ میں آتا ہے اللہ ان کے دلوں پر پردے یا کفل چڑھا دے گا تو یہ بلا عذر جمعہ چھوڑنے کا انجام ہے اور حدیث کی الفاظ آتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آج سے لے کر قیامت تک جمعہ تم لوگوں پر فرض ہے جو شخص اسے معمولی سی چیز سمجھ کے اس کا حق نہ مان کر اس کو چھوڑ دے گا اللہ اس کا حال درست نہیں کرے گا نہ اسے برکت دے گا خوب سن رکھو نہ اس کی نماز نماز ہے نہ روزہ روزہ ہے نہ اس کا خج حج ہے نہ اس کا صدقہ صدقہ ہے اس کی کوئی عبادت کوئی نیکی نیکی نہیں جب تک وہ جمعہ چھوڑنے کا رویہ ترک نہ کرتے تو یہ جمعہ کی اہمیت ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے مسجدوں کے اندر جمعہ بہت لوگ چھوڑتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور ویسے یہ دیکھ لیجئے گا ہوں تو اکثر آئمہ کی رائے ہے کہ جمعہ ہو جاتا ہے اور یہ گناہوں کی بخشش ایک جمعہ سے دوسرے گناہ جمعہ کی گناہوں کی بخشش کا طریقہ ہے پھر اللہ نے فرمایا کہ جب انہیں تجارت اور کھیل تماشا دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا یہ ایک رودات تھی آپ مکہ میں جب حجرت کر کے تشریف لے گئے نا تو مکہ میں انیشلی جب یہ لوگ حجرت کر کے لے کے گئے تھے تو بہت ہی بھوک اور افلاس اور فکر و فاقہ اور مال کی تنگی بھی تھی لیکن جس دور میں یہ آیات نازل ہوئیں اس دور میں مکہ کے اندر جو روز مرہ زندگی کی جو کموڈٹیز ہیں نا ان کی بھی بہت کمی تھی اور روز مرہ زندگی کی کموڈٹیز کے لیے ہوتا تھا کہ تجارتی کافلے آتے تھے اور تجارتی کافلے جب آتے تھے تو ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ یہ شہروں یا بستیوں کے باہر کھڑے ہوتے تھے کیونکہ اندر داخل ہونے کی ممانیت ہوتی تھی شہروں اور بستیوں کے باہر وہ کھلے میدان میں آتے تھے اور اپنے ڈھول اور اپنے تاشے وغیرہ بجاتے تھے لوگوں کو اشتہار دینے کے لیے اور جیسے آج بھی اشتہار چلتے ہیں تو وہ انچے انچے ڈھول تاشے بجاتے تھے کہ لوگوں کو خبر ہو جائے کہ کوئی تجارتی کافلہ آئے اور شہر کے لوگ پھر باہر جا کے میدان میں ان سے وہ سامان خرید لیتے تھے تو یہ وہ پس منظر تھا یہ وہ مالی تنگی اور روز مرہ سامان کے زندگی کی کمی کے حالت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جمعے کی نماز کا خطبہ اشارت فرما رہے تھے اور صحابہ اکرام موجود تھے کہ ایک تجارتی کافلہ آیا مدینہ سے باہر انہوں نے پڑاؤ کیا اور انہوں نے اپنے ڈھول تاشے بجائے اور ایک کثیر تعداد حرید نے چلے گئے صرف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بارہ مرد اور سات عورتیں رہ گئیں اس دور میں عورتیں بھی گویا جمعے کے لیے تھیں بارہ مرد اور سات عورتیں رہ گئیں اور اسی سے جواز نکالا جاتا ہے یہ کم اس کم تعداد ہے عورتوں مردوں کی جس کے ساتھ جمعہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ فرمایا کہ تم تجارت اور کھیل تماشا دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور کھڑا چھوڑ دیا ان سے کہو جو اللہ کے پاس ہیں وہ کھیل اور تماشی اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ سب سے بہتر رسک دینے والا تو ایسے جیسے ان کو ہلا دیا گیا اور ان کی کمی جو ہے ان کو تنبی کر دی گئی اور جمعے کی بھی اہمیت سمجھا دی گئی اور دنیاوی مال اور حقیقتوں کی اہمیت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے بھی سمجھا دی گئی سورہ المنافقون بسم اللہ مدنی صورت ہے دو رکوات یارہ آیات اور ترتیب کے اعتبار سے سکسٹی تھرڈ نمبر پر آنے والی صورت ہے اور پہلی ہی آیت میں اس جا اکل منافقون کے حوالے سے اس میں منافقوں کا تذکرہ ہے اور اس کے زمانہ نزول میں جو واقعہ ہے اگر ہم اس کو سمجھ لیں گے تو شاید اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھے ہجری شابان چھے ہجری میں غزوہ احضاب کے بعد آپ نے غزوہ بنو مستلق پر حملے کا ارادہ کیا قرآن دازی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تشریف لے گئی تھی یہ واقعہ پیچھے میں آپ کو بہت حد تک سورہ نور میں سنا چکیوں غزوہ بنو مستلق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی تھی واپسی کے سفر پر رات کے وقت آپ نے جب شام ہو گئی تھی آپ نے جب پڑھاؤ کیا تو وہاں پر ایک انساری اور ایک مہاجر کے درمیان پانی کے معاملے میں تنازہ اور جھگڑا ہوا اور معاملہ جو ہے وہ کچھ بڑھ گیا گریبان پکڑنے تک نوبت آئی منافقین مدینہ نے موقع غنیمت جانا جلتی پر تیل ڈالا اور عبداللہ بن عبی نے اپنا بنفی کے دار ادا کر کے سخت غستاخی والے جملوں میں کیا کہا تھا اس نے کہا اے انسار مدینہ تم لوگوں نے ان مہاجرین کی مدد کی معاونت کی گھر دیئے آنگن دیئے باغ بانٹے اور اب یہ تمہارے گریبان پکڑتے ان کا حال تو بالکل نعوذباللہ مثال دی کہ اس کتے کسی ہے جس کو اس کا مالک پہلے کھلاتا ہے بلاتا ہے اور جب وہ اچھا موٹا تازہ ہو جاتا ہے تو اپنے مالک کو بھموڑنے لگتا ہے اور پھر عبداللہ بن عبی نے بہت ہی غستاخی کی بات کی اس نے کہا کہ نعوذباللہ اب مدینہ جا کے ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ نعوذباللہ سمہ نعوذباللہ من ذالک ظلیلوں کو نکال دے گا اب جب عبداللہ بن عبی نے یہ کہا اور وہ یہ روداد اس کے زبان سے نکلی تو وہاں پر ایک نابالک چھوٹے سے ایک صحابی حضرت زید بن ارکم بھی موجود تھے جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ کہتے ہیں مجھے بہت ہی برا لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی شان میں اتنے بڑی غستاخی انہوں نے جا کے اپنے چچا کو بتا دیا چچا کے ذریعے پھر یہ بات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی عبداللہ بن عبی کو بلا لیا گیا اب جب عبداللہ بن عبی کو بلا لیا گیا تو منافقوں کی تو پہلی صفتی ہوتی نا جھوٹ بولتے ہیں وہ منافق تھا جھوٹا تھا وہ جھوٹ بول کے مکر گیا اس نے کہا میں نے تو بالکل ایسی بات ہی نہیں کی اور حضرت زید بن عرکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مجھے صرف یہ تو پریشانی تھی نہیں کہ محفل کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں نے جھوٹ بولے کہتے ہیں مجھے تو ایک ہی ملال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے کہ میں جھوٹا ہوں اور میں نے جھوٹا الزام اور تومت لگائی کہتے ہیں میں بہت ہی پریشان تھا لیکن سچوں کو تو اللہ پسند کرتے ہیں اور سچی گواہی دینے والوں اور حق کے لئے جمنے والوں کی تو اللہ مدد کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں آیات ناصل کر کے عبداللہ بن عبی کا جملہ ایکسیکلی جو زید بن عرکم نے بتایا تھا وہ جملہ کوٹ آن کوٹ کوٹ کر دیا گیا اور حضرت زید بن عرکم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحی کی حالت جب مکمل ہوئی تو بڑے آہستہ سے اٹھے میرے پاس تشریف لائے اور بڑی محبت سے میرا کان پکڑ کے فرماتے ہیں بچے کا کان سچ کہتا تھا کہتے ہیں مجھے وہ کان بھی بڑا محبوب تھا اور مجھے وہ سچ کا عمل بھی بہت محبوب تھا اور میں نے قسم کھالی کہ آج کے بعد میں کبھی جھوٹ ساری زندگی نہیں بولوں گا اور اس کے بعد جب یہ سورہ منافقون کی آیات نازل ہوئیں عبداللہ بن عبی کا جملہ بتایا گیا تو لوگوں نے عبداللہ بن عبی سے کہا کہ تم معافی مانگو تو وہ بہت ہی تقبر سے سر جھٹکتا و غرور کے ساتھ نکل گیا اور اس نے کہا کہ تم لوگوں نے کہا پہلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ان پر ایمان لاؤ میں ایمان لائیا تم نے کہا ان کی مدد کرو میں نے مدد کی تم نے کہا نماز پڑھو میں نماز پڑھتا تم نے کہا مسجد نبی جاؤ میں وہ کرتا ہوں تم نے کہا صدقہ دو میں جغاد فنڈ دیتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں اب کیا کرتے ہو تو میں ان کا سجدہ ہی کرلوں میں نہیں کروں گا اور بہت ہی تقبر سے یہ جھٹکتا چلا گیا اور پھر جب وہ مدینہ پہنچے تو عبداللہ بن عبی کا بیٹا جو ہے نا وہ مدینہ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے باپ سے کہا تم نے یہ کہا تھا نا کہ جو عزت والے وہ زلیلوں کو نکال دے گا تو آج میں تجھے یہاں سے نکال دوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال جب پتا چلا کہ بیٹا باپ کے خلاف یہ کر رہے تو آپ نے بیٹے کو اس کام سے منع کر دیا سورہ منافقون میں اللہ سبحانہ تعالی منافقوں کی صفات جو ہے نا وہ کھول کھول کے بیان کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں یعنی زبان سے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے دعوے کرتے ہیں ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں منافقوں کی پہلی صفت ہے کہ جھوٹے ہیں سورہ بکرا میں بھی یہی تھی اب بھی وہ یہ دورالی جیے صفات جو ہم نے وہاں پڑھیں تھی وہاں پہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ جھوٹے ہیں پھر یہ فساد کرتے ہیں قول اور فعل کا تضاد ہے یہ پورا ایمان لانے کو بے وقوفی اور ہماکت کہتے ہیں پھر میں نے آپ کو حدیثیں سنائی تھی کہ منافق ہے جس پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے یہ منافق کی اثر کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا سورج کو تکتہ رہتے اور تاخیر سے اٹھتا ہے چار ٹھونگے مارتے اور اللہ کو کمی آت کرتا ہے اور جو اس حال میں زندہ رہا کہ نہ اس نے جہاد کی اور نہ جہاد کی خواہش آئی وہ نفاقی حالت میں مرا پھر ہم نے متفقن علیہ حدیث میں پڑھا تھا کہ منافق کی چار نشانیاں ہیں اگر چاروں ہیں تو پکا منافق ہے اگر کوئی ایک ہے تو اس میں نفاق کا رنگ ہے جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتا ہے جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے اور جب لڑائی کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے چاہے وہ نماز پڑتا ہے روزہ رکھتا ہے اور خج کرتا ہے یہ ہم نے علامتیں پڑھی اب یہاں پر آگے علامتیں پڑھیں اللہ فرماتا ہے انہوں نے قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے منافقوں کی اگلی صرف کیا ہے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور اسی طرح یہ اللہ کے راستے سے خود بھی روکتے ہیں اور دنیا کو بھی روکتے ہیں کیسی بری حرکت ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے ایمان لاکر پھر کفر کیا ہے اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اب کچھ نہیں سمجھتے انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار لگیں گے گویا منافق زاخری طور پر ٹیپ ٹاپ اپنی آؤٹ لوک اپنی پسنیلٹی بڑے کانفیٹنٹ بڑے امپریسیو بڑے جو ہیں ریفائین دیکھنے میں بھی بڑے پالش بولنے ہیں تو تمہیں ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ ساپٹ سپوکن پولائٹ کرٹیس بڑے ہی لوجدار سی گفتگولے کے اندر گندگی کا ڈھیر مگر حصل میں یہ ہے کہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کے رکھ دیئے گئے یہ منافقوں کو کیا کہا جا رہے ہیں لکڑی کے کندے لکڑی کے تختے وڈن پلانکس لکڑی کے تختے وڈن پلانکس کیسے ہوتے ہیں ایک تو بہت سخت اور ہارڈ ہوتے ہیں سٹف اور بریٹل ہوتے ہیں ان کے اندر ٹوٹ جاتے ہیں کیا صفت ہے بڑے سخت ہیں بڑے سٹبن بڑے زدی بڑے ڈھیٹ بڑے اوبسٹنٹ ہیں اور بڑے خود پسند ہیں اور پھر یہ کہ ٹیکیں لگا لگا کے بیٹھتے ہیں ان کو سہاروں کی ضرورت ہے ٹیکوں کی ضرورت ہے آرام پسند زندگی کے عادی یہ سب منافقوں کی صفت ہیں اس تمثیل سے اور پھر یہ کہ خود سہارا لیتے ہیں لیکن دوسروں کا سہارا نہیں بنتے اگلی صفت کیا ہے ہر زور کی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں بزدل ہوتے ہیں یہ منافق یہ پکے دشمن ہیں ان سے بچ کے رہو اللہ کی مار ان پر کتر سے اُلٹے پھیرے جاتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ بڑے گھمن سے آنے سے رک جاتے ہیں اب دیکھ رہے ہیں آپسینٹ بھی ہیں سٹبن بھی ہیں خود پسند بھی ہیں اگویسٹک بھی ہیں سیلف سینٹرڈ بھی ہیں اور کیا ایروگنٹ بھی ہیں تمہیں چاہیے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا اللہ فاسقوں کو ہرگز عدایت نہیں دیتا یہ پیچھے بھی ہم نے بات کی تھی کہ اللہ نے پہلے بھی ہمیں بتایا تھا کہ اگر شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے تو وہ جو اللہ نے سورہ نساہ میں بتایا تھا لن تاجد اللہ ہم نصیرہ کوئی منافقوں کا ہل پر نہیں ہوگا یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے مگر یہ منافق سمجھتے ہی نہیں ہے یہ کہتے ہیں ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں گے تو جو عزت والے وہ زلیلوں کو بلکل کوٹ آن کوٹ اللہ نے عبداللہ بن عبی کا جملہ بتا دیا اسی پر حضرت عید بن عرکم کا اللہ سبحانہ تعالی نے پروف دے دیا حالانکہ عزت تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے مگر یہ منافق جانتے ہی نہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں جو لوگ ایسا کریں گے وہ خسارے میں رہنے والے ہیں جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے اب دیکھ رہی ہیں کہ نایات میں بار بار خرچ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے رمضان کے اب آخری عشرے میں رمضان کے گزر جانے سے پہلے اللہ ہمیں بار بار انفاق کی طرف مائل کریں زکاتیں دے دیئے ہیں تو ٹھیک ہے اب بھی بھی تمہارے پاس تمہاری ضرورتوں سے زیادہ ہے تو کیا کرو اس میں سے اپنی عیدوں پہ ذرا کم خرچ کر لینا غریبوں مسکینوں موتاجوں اور میرے دین کے لیے خرچ کر دو خرچ کرو قبل اس کے کہ تم سے پہلے کسی موت کا وقت آ جائے اس وقت وہ کہنے لگے اے رب کیوں کیوں تُو نے مجھے تھوڑی سی مولت اور دے دی میں صدقہ کرتا اور سوال لوگوں میں شامل ہوتا حالانکہ جب کسی کی مولت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مولت نہیں دیتا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے صدق اللہ خلصی سورہ التغابن مدنی سورت دو رکوات اٹھارہ آیات ترتیب کے اعتبار سے سکسٹی فوتھ نمبر پر آیت نمبر نائن میں ذالکہ یوم التغابن اور یہ مدنی سورت ہے پہلی چار آیات میں اللہ تمام انسانیت سے مخاطب ہے پانچوے سے دسمی آیات سے انکار حق کرنے والوں سے مخاطب ہے اور دسمی سے انڈ دیارویں سے انڈ تک اللہ ماننے والوں سے مخاطب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اسی کی بادشاہ ہی ہے اسی کے لیے تعریف ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تم میں سے کوئی کافر اور کوئی مومن ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو اس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا تمہاری صورتیں بنائیں بڑی امدہ بنائیں اسی کے طرف تمہیں پلٹانا ہے زمینوں اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چک لیا اور آگے ان کے لئے دردناک عذاب ہے اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلینے اور نشانیاں لے کر آئے مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے ابھی ان سے بے پرواہ ہو گیا اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود منکرین نے بڑے دعوے سے کہا وہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے ان سے کہو نہیں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا تم نے دنیا میں کیا کچھ کی اور ایسا کرنا اللہ کے لئے بہت آسان ہے اللہم حاسبنا حسابیں اسیرہ پسیمان لیا اور اللہ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے جب کہ اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی خار چیت کا دن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو یوم الجمع اور یوم التغابن کہہ کر پکارا کہیں اس کو یوم ان اسر کہا گیا کہیں اس کو یوم الدین کہا گیا کہیں یوم الخساب کہیں یوم الجزا کہہ کر پکارا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر یوم التغابن کہہ رہے ہیں خسارے کا دن گھاٹے کا دن غبن کا دن ہار جیت کا دن ہاں قیامت کا دن ہار جیت کا دن ہے نتیجے کا دن ہے دنیا کی امتحان گا کے ریزلٹ کا دن ہے وہ جو کہتے ہیں نا آج نتیجہ بولے گا کوئی ہسے گا کوئی روئے گا ہاں کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا یہ ہے وہ قیامت کا دن جب نتیجہ آئے گا تو کچھ لوگ ہار جائیں گے کچھ لوگ جیت جائیں گے کچھ روئیں گے کچھ ہسیں گے یہ وہ دن ہے جو اللہ نے فرمایا ہے فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّازِيَةً فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمَّهُ خَاوِيَةً جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جیت جائے گا جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری اور نیکیوں کا پلڑا خلقا ہوگا وہ ہار جائے گا گناہوں کے پلڑے والا روئے گا نیکیوں کے بھاری پلڑے والا ہسے گا یہی آپ نے فرمایا تھا تم اگر وہ دیکھ لو جو میں نے دیکھا ہے جو سن لو وہ میں نے سنائے تو تم رو زیادہ تم حسو کا اللہ ہمیں فکروں کو بدلنے خواہشوں اور محبتوں کو بدلنے اور اس وقت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہت دی ہیں یہ لوگ ہمیشہ ان میں رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیات کا انکار کیا وہ دوزخ کے باشندے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ بدترین ٹکانہ ہے کوئی مسئبت کب بھی نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے آتی ہے جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو خدایت بخشتا ہے اللہ کو ہر چیز کا علم ہے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو لیکن اگر تم اطاعت سے مو مورتے ہو تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوائے کوئی ذمہ داری نہیں اللہ وہ ہے جس کے سوائے کوئی خدا نہیں لہٰذا ایمان لانے والوں کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہئے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہاری بیویاں تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں دشمن ہے کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے لڑو ان کو جھگڑو ان کو چھوڑ دو ان سے خوشیار رکھو اگر تم فضر گزر سے کام لوگے اور معاف کرو گے تو اللہ غفور الرحیم ہے تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تو ایک ازمائش ہیں اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا عجر ہے جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اطاعت کرو اپنے مال خرچ کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے جو اپنے دل کی تنگی سے بچ گیا وہ خیفلہ پانے والا ہے اگر تم اللہ کو کرز خسند ہوگے تو وہ تمہیں کئی گناہ بڑھا کے دے گا تمہارے قصوروں سے در گزر کرے گا وہ بڑا قدر دان اور بردبار ہے حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے زبردست اور دانہ ہے اللہ ہمیں دلوں اور نگاہوں اور خاتھوں کی کشادگی اطاف فرما اللہ للہ فلہ ہم سب کے لئے خرچ کرنا آسان بنا سورہ طلاق مدنی سورت دو رکوات اور بارہ آیات ترتیب کے اعتبار سے سکسٹی ففت نمبر پر اور اس میں طلاق کی احکامات پر بات ہے وہی احکامات ہیں جو سورہ بکرہ میں ہم بہت وضاحت سے بات کر چکے ہیں اور ویسے اسے سورہ نسان قسرا چھوٹی سورہ نسان بھی کہا جاتا یہ بنیادی طور پر سورہ بکرہ کے بعد نازل ہونے والی بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دے دو تو انہیں عددت کے لئے طلاق دو عددت کے احکامات ہم وضاحت سے بات کر چکے ہیں اور عددت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو یہ کیسے ہوتا ہے کمری کلینڈر کے حساب سے اللہ سے ڈرو اور حیث کے حساب سے اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے زمانہ عددت میں نہ تم ان کو گھر سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں عددت کہاں گزرتی ہے شوہر کے گھر میں اور جس گھر میں وہ خود رہتا ہے اللہ یہ کہ وہ کسی سری برائی کی مرتقب ہوں یہ اللہ کی مقرر کرتا حدیں ہیں کہاں رہتی ہے پہلی دو طلاقوں کے بعد طلاق رجائی میں وہ شوہر کے گھر رہتی ہے اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ خود اپنے اوپر ظلم کرے گا تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے پھر جب وہ اپنی عدد کی مدد ختم کرنے پر پہنچیں تو یا تو انہیں بھلے طریقے سے نکاح میں روک لو یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنالو جو تم میں سے صاحبِ عدل ہیں اور اے گواہ بننے والو گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کیلئے ادا کرو یہ باتیں ہیں جن کی تمہیں نصیخت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رست دے گا جدر سے اس کو گمان بھی نہ ہو جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لئے وہ کافی ہے اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے اس نے ہر چیز کے لئے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے تمہاری عورتوں میں سے جو حیث سے مایوس ہو چکی ہیں ان کے معاملے میں اگر کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدد تین مہینے ہے اور یہی حکم ان عورتوں کا بھی ان بچیوں کا بھی ہے جنہیں ابھی حیث نہیں آیا اور حاملہ عورتوں کی عدد یہ ہے کہ ان کا وضائق حمل ہو جائے جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے گا اور ان کو بہت بڑا عجر دے گا ان کو زمانہ عدد میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو جیسی کچھ بھی جگہ میسر ہے اور انہیں تنگ کرنے کے لئے انہیں نہ ستاؤ اگر وہ حاملہ ہو تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا خمل وضا نہ ہو جائے اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کو عجرت دے دو بھلے طریقے سے بہمی گفت و شنید سے تیک کر لو لیکن اگر تمہیں عجرت تیک کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے جس کو رزق کم دیا گیا ہے وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے دیا ہے اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا اسے زیادہ مقلف نہیں ہے بائید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخی بھی عطا کر دے کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرطابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کی اللہ محاسب ناحسہ بینیسیرہ اور ان کو بری طرح سزا دی انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چک لیا ان کا انجام مکار گھاٹا ہی گھاٹا ہے اللہ نے آخرت میں ان کے لئے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے پس اللہ سے ڈرو اے صاحبِ اقل لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی طرف صاف صاف ادایات دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے آئے جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بیٹھتی ہیں یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رکھیں گے اللہ نے ایسے شخص کے لئے بہترین رسک رکھا ہے اللہ وہ ہے جس نے ساتھ آسمان بنائے زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے یہ بات تمہیں اس لئے بتائی جا رہی ہے کہ تم جان لو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اللہ کا علم ہر چیز پر موحید ہے صدق اللہ العظیم سورہ تحریم مدنی سورت دو رکوات بارہ آیات سکسٹی سکست نمبر پر آنے والی یہ سورت ہے اور لما تحرمو پہلی ہی آیت کے اندر الفاظ ہیں اس کے حوالے سے اس کا نام اگر میں آگے چلنے سے پہلے ایک بنیادی سا تصور آپ کو بتاؤں سورہ حدیث سے لے کر سورہ تحریم تک یہ جو چھمے گروپ کی جو مدنی سورت مصبحات ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالی نے دنیا کی جو محبوب چیزیں ہیں ان کو ہینڈل کرنے کا طریقہ اور اسلوب سکھایا ہے اللہ نے پیچھے بتایا تھا یہ سونے چاندی کے دھیر تمہاری بیویاں تمہاری اولادیں یہ سونے چاندی نشان زدہ سواریاں یہ دنیا کی مطا ہے لیکن اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے زیادہ بہتر یہ محبوب چیزوں کی ٹیمٹیشن پھر سورہ بکرہ میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا قُلْ اِن قَانَ آبَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَشِیرَاتُكُمْ وَأَمْوَالُنِ اِقْطَرَفْتُ مُوْخَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ قِسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْزَوْنَهَا اَحَبَّا إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادًا فِي سَبِيلِهِ فَتْرَبَّسُ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہاری اولاہ ازواج تمہارے رشتدار تمہارے مال تمہارے کاروبار تمہارے گھر تمہیں اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارا فیصلہ کرے اور ایک فیصلہ اللہ نے بتا دیا تھا میں فاسقوں کو نام منافقوں کو جن کے محبتوں کے پیمانے درست نہیں ہیں میں ان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہوں تو یہ جو سورہ حدیث سے لے کر سورہ تحریم یہ صورتیں ہیں یہ دنیا کی محبوب چیزوں کو ہینڈل کرنے کا اور ان کے ساتھ بیہیو کرنے کا طریقہ سکھاتی سورہ حدیث میں اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں رہبانیت کا تصور سکھا دیا کہ دنیا کی محبوب چیزوں کے ساتھ نہ ترک دنیا ہے نہ غرق دنیا ہے انہی کے درمیان رہنا ہے رب پسند طریقے اور حدود سے خلال طریقے سے خاصل کرنا ہے رب پسند خلال طریقے خدود کے مطابق استعمال کرنا ہے اور انہی کو اپنے لئے باقیات و سالخات بنانے ہیں سورہ مجادلہ میں پھر اللہ سبحانہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ اللہ کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کر دو کہ کیسے اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں میں نے آپ کو واقعات بتائے کہ حضرت عمر نے حضرت ابو بیدہ بن جرہ نے کیسے اللہ کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کر کے اپنوں کے خلاف جنگ کا معاملہ کر لیے سورہ حشر میں اللہ نے پھر بتایا یہ محبوب چیزیں ہیں لیکن ان کے حوالے سے دیکھو ان میں سے دیکھو کہ ان کو تم میں سے کل کل کے لیے اپنے مستقبل اپنے سفر ادم کے لیے کتنا بھیج ہے کئی امت کے فقیر تو نہیں بن رہے کئی امت کے بانچ تو نہیں بن رہے دیکھو تم نے اپنے کل کے لیے کیسے بھیج ہے اور پھر سورہ حشر کے بعد سورہ مرنہ میں اللہ نے بتایا اور دکھایا واقعہ ساتھ کہ اگر ازواج اور اولاد کی محبت غالب ہو گئی نا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر تو حضرت حاطب بن ابی بلتہ سے کیسے نافرمانی بدہدی اور سرکشی ہو گئی اور پھر اللہ نے سورہ صف میں بتا دیا کہ اپنے جان اور مال سے اللہ نے بتایا کہ میں تمہیں آخرت کے عذاب سے بچنے کا سودا بتاتا ہوں کہ اپنے جانوں اور اپنی مالوں اور محبوب چیزوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو وہ تمہاری برائیاں دور کرے گا تمہیں گناہوں سے پاک کرے گا اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا اور پھر سورہ جمعہ میں اللہ نے واقعہ بتایا کہ کیسے دنیا کی دنیا کی جو ورلڈلی چیزیں ہیں ان کی محبت میں آکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو گئی تھی اور سورہ تغابن میں اللہ نے بتایا کہ جب محبتوں کے پیمانے اور انٹیپٹیشنز کے پیمانے درست نہیں ہوں گے تو پھر ہار جیت کے دن میں تمہارا معاملہ کیا ہوگا اور اب سورہ تحریم میں یہ سارا کچھ پیک اور کلائمیکس پر آکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حیاتِ طیبہ کا واقعہ سنا کر بتایا گیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بینہ ازواج کی محبت کچھ غالب آئی تھی تو ان سے بھی ہلت اور غرمت کے ایک حکم کا معاملہ کمی سرزد ہو گئی تھی تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ محبتوں کو دنیا کی محبوب چیزوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے کہاں رکھنا ہے اور کیسے توازن قائم رکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے وہ چیز حرام کیوں کر دی آپ نے وہ چیز حرام کیوں کر دی جو آپ کے لئے خلال کی گئی یہ کیا چیز تھی اصل میں آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ازواج میں عدل کا بوجھ نہیں ڈالا گیا تھا اس کے باوجود آپ نے اپنا اثر سے لے کے مغرب تک کا وقت ایکولی تمام ازواج متحرات کے حجروں میں تشریف برابر وقت دیتے تھے اور پھر اس کے بعد جن زوجہ مطرمہ کی پاری ہی ہوتی تھی اب مغرب کے بعد انہی کے گھر قیام کرتے تھے اور رات کو وہیں پسٹے کرتے تھے ایک دفعہ کچھ ایسا ہوا کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے گھر میں شہد کہیں سے توفہ تنائیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے تو اس شہد کا پانی میں گھول کے شربت بنا کے ساتھ دیسی چیزیں ہیں جو ان لوگوں کو پسند آ جاتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرماتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تناول فرماتے تھے اور بس اس مشروب کے چکر میں تھوڑا سا وقت حضرت زینب کے خجرے میں زیادہ گزر جاتا تھا جس سے حضرت عائشہ کو ایک رشک آیا اب وہ اس کی وجہ سے پھر دھڑے بندی بن گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت حفظہ حضرت صفیہ اور حضرت صودہ کو اپنے گروہ میں شامل کر کے ایک ملی بھگت کر کے یہ کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائیں گے تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہمیں آپ کے مو مبارک سے مغافیر کی مغافیر ایک خاص قسم کا پھول ہوتا ہے جب اس سے نہ شہد کی مکھی جب شہد بناتی ہے تو شہد کے اندر ایک خاصی سرانڈ سی آ جاتی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور پھر دوسری پھر تیسری کے پاس جب زوجہ مطرمہ کے پاس تشریف لیتے گئے تو سب ایک کے بعد دوسری نے یہی جملے فرمائے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے نفیس طبیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کو فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ امت پر شاک ہوتا تو میں کہتا کہ ہر وضو سے پہلے تم لوگ مسواک کرو مسواک موں کو صاف کرنے والی اللہ کو راضی کرنے والی اور جس نماز سے پہلے مسواک ہوتی ہیں وضو کے ساتھ اس کا درجہ ستر گناہ بڑھ جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نفیس طبیعت کی امت کو بتاتے ہیں کہ اگر مسجد جانا ہے تو کچھا لیسن اور پیاس کھا کے نہ جاؤ اور اب یہ بات ہو رہی ہے آپ نے وہاں پر شہد نہ کھانے کی قسم کھالی تو فوراں ہی آئیت ناظر کوئی کیا سمجھ میں آتا ہے ایک تو یہ کہ حلال اور حرام کا مجاز اللہ نے اپنے علاوہ کسی کو منتقل نہیں کیا حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے پر مواخصہ اور پکڑ ضرور ہے ناپسندید کی یہ اللہ کے خواہ اور پھر دوسری بات ہے کہ بشری تقاظوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کمی ہوئی یہ کچھ موقعوں پر قرآن میں یہ چیزیں ہائلائٹ کی جاتی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ ثابت کر دیا جائے کہ آپ بشر تھے دوسری بات یہ ثابت کر دی جائے بشر تو ثابت کر دیا اور دوسری بات ہے یہ بھی بتا دیا گیا کہ جتنی حیات طیبہ میں کچھ بشری کمیاں ہوئیں ان کو قرآن کے ذریعے ریڈیگیٹ کر دیا گیا اب آپ کا نمونہ معصوم ان الخطا ہے اب آنکھیں بند کر کے امت کے سارے افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتبا کر سکتے تو یہ وہ واقعہ ہے جو یہاں پر موجود ہے تم نے کیوں اس چیز کو حرام کر لیا جو اللہ نے تمہارے لئے خلال کیے کیا اس تھی ہے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے اللہ نے تم لوگوں کے لئے اپنی قسموں سے پابندی کے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا وہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم اور حکیم بھی ہے اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی بیوی کے راز میں کہی پہ جب اس بیوی نے کسی اور کو وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس کے افشائے راز کی اطلاع دے دی تو نبی نے کچھ حد تک بیوی کو راز بتایا تچی بیویوں کی صفت ہی ہوتی ہے کہ شوہر کی اطاعت بھی کرتی ہے قانتات بھی ہوتی ہیں اور حافظات اس کے راز کی بھی فازت کرتی ہیں لیکن بشری تقاظوں پر زوجہ موترمہ سے وہ راز کسی اور کو بتا دیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بحثیت شوہر کچھ حد تک خبردار کیا اور کچھ حد تک درگزر کیا پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شاہر راز کی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو کس نے خبر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا اور خوبہ خبر ہے اگر تم دولوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے تھے اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تم نے باہم جتہ بندی کر لی تو جان رکھو اللہ اس کا مولا ہے اس کے بعد جبرائیل اور تمام سوال اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھ ہیں بھئی نی اللہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سب بیویوں کو طلاق دے دیں تو اللہ اس سے بہتر بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے گا جو تم سے بہتر ہوں یہ کونسی دو بیویاں اور کونسی دو ازواج تھی حضرت عبداللہ بن عواز جو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں اور حبرال امہ کا لقب بھی ہے یہ خود اپنی حالت بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ ایک خواہش تھی کہ مجھے یہ پتا چلے کہ یہ دو ازواج کونسی تھی ان کی زندگی کے حالات کی پریویسی کے اندر انٹیفیر کرنے کے لیے نہیں قرآن کی آیت کی تفسیر جاننے کے لیے اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ پتا تھا کہ ان دو کا نام جو ہے نا وہ حضرت عمر کو پت ہے لیکن حضرت عمر سے کون پوچھے اتنی دبانگ شخصیت اور اتنی باروب شخصیت ان سے کون پوچھنے کا مجاز کر سکتا بہرحال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت عمر کے ساتھ سفر پر تھا اور سفر میں ہم ایک جگہ رکے اور وضو کے لیے جب ہم رکے اور حضرت عمر وضو کر رہے تھے جیسے ایک انٹیمیسی کا اور کلوزنس کا ٹائم ہے نا سفر میں تھوڑا سا انسان لیٹ لوز ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں میں نے موقع غنیمت جان کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ دو بیویاں کونسی تھی تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوری روداد ہی سنا تھی اور روداد کیا سنائی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ میں ہوتے تھے تو ہماری بیویاں ہم سے کچھ دب کے رہتی تھیں اور ہمارے روب میں رہتی تھیں اور ہمارے آگے نہیں بولتی تھیں لیکن جب ہم اجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ کی عورتوں کے رنگ ڈھنگ جو ہے نا وہ ہماری عورتوں نے بھی سیکھ لی ہے اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گھار آیا میں نے اپنی بیوی کو کسی بات پر خفا ہو کے ذرا سا جھڑکا تو اس نے مجھے دوب دو جواب دے دیا حضرت عمر کو جواب دے کے جانا کہا تھا حضرت عمر نے ذرا خفقی کا اظہار کیا تو بیوی نے فورا نہیں کہا آپ مجھے اس بات پر جھڑکتے ہیں کہ میں آپ کو جواب دے رہی ہوں آپ جا کے اپنی بیٹی کی خبر لیں آپ جا کے اپنی بیٹی یعنی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی خبر لیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فورا انہی حضرت حفظہ کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ حفظہ کیسی بات ہے تو حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق فرما دی کہ ہاں ہم بھی ایسے کرتے ہیں ہم میں سے تو بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ روٹی بھی رہتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراں فرمایا حفظہ باز آجاؤ حفظہ باز آجاؤ برباد ہو جاؤگی خلاق ہو جاؤگی اور آگے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو مجھ سے مانگنا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی ایسے مت کرنا اور ساتھ ہی فرمایا کہ دیکھو تم اپنی ہمسائی جو ہے نا حضرت عائشہ کا کہ اس کے معاملے میں کسی گمان میں نہ رہنا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے بہت زیادہ محبوب ہے کہ مطلب اگر وہ کر رہی ہیں انچیو تنگ کہ شیز گیٹنگ اوے ویڈ تو شاید تم گیٹ اوے نہ کرو تم آگے سے ایسے مت کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں حضرت عمیس سلمہ کے پاس بھی کیا اور حضرت عمیس سلمہ نے بھی اس کو بہت ہی مائنڈ کیا کہ عمر عجیب آدمی ہے ہمارے ذاتی معاملات میں اتنا انٹرفیر کرتے ہیں اور پھر حضرت عمر فرماتے ہیں وہ جو نان نفکے کا معاملہ میں نے آپ کو غزوہ عذاب میں بتایا تھا وہ بھی معاملہ ہوا پھر بھی حضرت عبو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹیوں کو منع کیا اس کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے ہمسائے کے درمیان ایک معاملہ تھا کہتے ہیں کہ بس میں اس دن سے اب حفظہ کے لئے پریشان تھا والدین ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں کے لئے پریشان کہ بس خیر رہے سی اب کہتے ہیں کہ میرے اور ہمسائے کے درمیان کچھ معاملہ تھا کہ ایک دن میں اپنا کاروبار کرتا تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاتا تھا اور ایک دن میر محفل میں جاتا تھا اور وہ کام کر لیتا تھا یہ تعاونیٰ البریوت تقوی ہے ہمسائے کے ساتھ تو کہتے ہیں جس دن اس کے جانے کی باری تھی ایک دن وہ واپس آیا شام کو اس نے زور سے میرے دروازے کی دستک دی اور میں ڈھرتا وہ باہر نکلا اور کیونکہ ان دنوں میں حملے کا امکان تھا میں نے کہا کیا شاہ غسان نے حملہ کر دیا تو انہیں کہا نہیں اس سے بھی بڑی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات کو طلاق دے کہتے ہیں میں نے کہا برباد ہو گئی نا حفظہ میں پریشان بھاری قدموں سے جلدی جلدی مسجدیں نبوی گیا وہاں لوگ ٹیلے پہ باہر بیٹے ہوئے تھے پتھر کنکریاں پھینک رہے تھے اور ٹوٹل خاموشی میں نے اجازت مانگی اوپر جانے کی ایک دفعہ دو دفعہ تیسی دفعہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالا خانے میں جانے کی اجازت ملی تو وہاں کا سین بھی بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ وہاں پہ کہ نشان تھے تو کہتے ہیں میں نے یہ نشان دے کہ تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رو کسرہ کے بادشاہ جو ہے وہ اتنے آرام میں رہے کیسے رو کسرہ جو ہے وہ اتنے آرام میں رہے اور آپ اس حال میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیا تم نہیں چاہتے کہ ان کے لئے دنیا اور ہمارے لئے آخرت اور پھر حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آپ نے ازواج متحرات کو طلاق دے دی تو آپ نے فرمایا نہیں میں نے انہیں طلاق نہیں دی میں نے ایلا کیا ہے ایک مہینے کا ایلا تھا آپ ایک مہینے کے بعد تشریف لائے تھے اور پھر جب ایک مہینے کے بعد تشریف لائے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے آپ انتیس دنوں کے بعد تشریف لائے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو مہینے کا کہا تھا آپ انتیس دنوں کے بعد ترشیف لے آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بعض مہینے انتیس دنوں کے بھی ہوتے ہیں تو یہ بسیکلی وہ رودات تھی تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ایسی بیویاں دے دے جو تم سے بہتر ہوں اچھی بیویوں کی کیا صفات ہیں مسلمات مومنات قونتات اللہ کو ماننے والیاں اللہ کی ماننے والیاں اللہ کی فرما برداری کرنے والیاں فرما برداری میں کمی ہو تو توبہ کرنے والیاں عبادت گزار اور روزے دار خواہ و شاہر دیدہ ہو یا باقرہ آج میرا خیالے دو رکوات ہمارے تھوڑے سے رہ گئے میں آپ سے ذرا دس منٹ میرا خیالے سات منٹ اور لوں گی اور انشاءاللہ تاکہ ہم ان کو وائنڈ اپ کر لیں یا یخلزین آمنو قو انفسکم و احلیکم نارا تو اب یہ سمجھایا گیا کہ محبتوں کا اصل پیمانہ کیا ہے کہیں ایسے نہ ہونا کہ ان اولادوں کی فکروں میں پڑھ کے ان اولادوں کی فکروں میں پڑھ کے اپنی فکر آخرت نہ بھلا دینا ان کو راضی کرنے کے چکر میں کہیں اللہ کی ناراضگی نہ لے لینا اور کہیں ان کی ناراضگی سے بچنے کے چکر میں اللہ کو خفا اور ناراض نہ کر بیٹھنا اور ان سے محبت کا تقاضی بھی یہ ہے کہ صرف اپنی نہیں ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا بندوبست کرو جو فرشتے مقرر ہیں کبھی اللہ کی حکم سے نافرمانی نہیں کرتے جو حکم انہیں دیا جاتے ہیں اسے بجاہ لاتے ہیں اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ کافروں اج معذرتیں پیش نہ کرو تمہیں تو ویسہ ہی بدلہ دیا جا رہے جیسے تم عمل کر رہے ہو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو توبہ کرو کیسی توبہ توبہ تو نسو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ توبہ تو نسو کیا ہے تو انہوں نے کہا تھا اس کا دل میں خیال بھی نہ ہے بید نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں بیہ رہی ہیں یہ وہ دنوں کا جب اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ہی مان لائے ہیں رسوان نہیں کرے گا ان کا نور ان کے آگے آگے کہاں پر پلسرات پر ان کے آگے آگے دائیں جانب دھوڑ رہا ہوگا اور وہ کیا دعائیں کر رہے ہوں گے ربنا اتمم لانا نورانا واغفر لانا انکا علا قل شیئن قدیر کفار اور منافقین سے جہاد کرو ان سے سختی سے پیش آؤ ان کا ٹکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹکانہ ہے اللہمہ اجرنا من النار آگے اللہ سبحانہ تعالی نے چار خواتین کی مثال دے کر بہت بڑی حقیقتیں سمجھائیں کافروں کے معاملے میں نو اور لوت علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے وہ ہمارے دو سوالے بندوں کی زوجیت میں تھی لیکن نہ ایمان لائی تھی نہ سوالہات بنی تھی نہ قانتات بنی تھی نہ حافظات بنی تھی چراکتل اندھیرہ تھا تو اتنے جلیل القدر انبیاء کے تعلق کے باوجود کیا خیل عذاب سے بچی تھی نہیں انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آیا دونوں سے کہہ دیا گیا جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی جلے جاؤ اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فیرون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جب اس نے دعا کی تھی اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت آسیہ کی وہ جو آپ نے فرمایا تھا نا کہ کامل خواتین چار ہیں فیرون کی بیوی آسیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی ایک جگہ حضرت عائشہ کا اور ایک جگہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی کا نام ہے تو یہ کامل خواتین ان کی رودہ دیئے کہ یہ ایمان لے آئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر تو فیرون نے آپ دیکھیں کہ وہ فیرون جو لوگوں کو اپنی اپنی خدایی کا دعویٰ کرتا تھا اور جو اس کی خدایی کے دعویٰ کا انکار کر رہا تھا ان کے ساتھ کیا کیا کر رہا تھا اب اپنے محل میں اپنے ناک کے نیچے اپنی بیوی اپنی ملکہ اسلام قبول کر لیتی ہے تو اس نے کیا کیا نہیں کیا ہوگا پہلے لاد سے پیار سے محبت سے توفہ تحائف دے کے ٹیمٹیشنز دے کے پھر دھمکی کے ساتھ خوف کے ساتھ مار پیٹ کے ساتھ سب ہی کچھ کیا ہوگا کیونکہ اس کی تو انا کا معاملہ تھا اس کی تو وہ تو لوگوں کے بیٹوں کو قتل کر آتا پھرتے اور اپنے محل میں ملکہ اسلام قبول کر کے بیٹھی ہوئی اور اس کی خدائی کا انکار کر کے بیٹھی رب موسیٰ و حارون پر ایمان پھر جب ظلم کی حد ہو گی تھی اور ان کی استقامت پورے عروج پر رہی تھی حضرت آسیہ کی تو پھر دربار میں ان کو سولی چڑھا دیا گیا اور سولی چڑھانے کے بعد ہاتھوں میں میخیں پاؤں میں میخیں اور کیل گار کے جب اس نے اپنی ملکہ کو سولی گار چڑھا دیا تھا اس وقت پوچھا تھا کہ اب بتا تیرا رب کون ہے تو پھر کیا تھا آمن نبی ربی موسیٰ و حارون ہی رہا تھا توہید ہی رہی تھی کلمہ تیبہ ہی رہا تھا تو پھر اس نے کہا تھا کہ پھر تیر مارے جائیں اور تیر ان کی کلائیوں کی نبزوں اور ان کے پاؤں کی نبزوں کے اوپر تیر مارے گئے تھے اور خون کے کترے ٹپک رہتے ٹپک رہتے اور پھر اس وقت حضرت آسیہ کی زبان پہ یہ دعا آ گئی تھی کہ اللہ مجھے اس محل سے اٹھا لے اتنا بڑا اتنا مالدار اتنے جہو حشمت لیکن اتنا ظلم اتنا جبر اتنی ایمان کی مقالفت مجھے اس کے بدنہ جنت میں محل دیتے اور مجھے اس ظلم سے بچا لے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی اور اس کے اندر ہم نے اپنی روح پھونگ تھی اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتاب کی تصدیقی اور وطاعت گزاروں میں سے تھی کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب سورت تحریم میں ہمیں ہر قسم کی خاتون کی مثال دے دی ہمیں شادی شدہ خاتون کی مثال بھی دے دی اور کماری اور باکرہ بچی کی مثال بھی دے دی ایک نیک گھر آنے میں جانے والی کی بھی مثال دے دی اور انجام بتا دی اور ایک گناہگار گھر آنے میں جانے والی کی مثال بتا کہ اس کا انجام بھی بتا دیا نیک شہروں کے پاس جانے والیوں کا انجام بھی بتا دیا اور ایک گناہگار کے پاس جانے والی کا انجام بھی بتا دیا تو ہر فرمابردار خواتین کا انجام بھی بتائے اور سرکش خواتین کا انجام تو ہر کیٹیگری کا انجام بسکلی ان کا رویہ بھی بتائے اور ان کا انجام بھی بتائے اور یہ سارا کچھ بتانے کے ذات میں یہ بتا دیا کہ اصل اپنا رویہ ہے اگر کوئی خاتون اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کرنا چاہتی ہے تو حضرت آسیہ کے نمونے میں ایک بہت بڑا نمونہ ہے آپ دیکھیں کہ ظالم سے ظالم جابر سے جابر شوہر کوئی فیرون سے زیادہ ظالم اور جابر اور کافر نہیں ہو سکتا اتنا ظالم جابر متقبر کوئی بھی نہیں ہو سکتا جتنا فیرون تھا اگر اتنا ظالم جابر اور متقبر اور مشک حکمران اور شوہر کے موجودگی میں وہ اپنا ایمان اور دین استقامت اور صبر کے ساتھ بچا سکتی تھی تو ہر خاتون ایک کماری خاتون ایک بیائیوی خاتون نیک گھر کی خاتون گناہگار گھر کی خاتون اپنا دین اور ایمان بچا سکتی اللہ سبحانہ تعالی ہماری مدد فرما ہماری رہنمائی فرما اللہ نے قرآن میں یہ مثالیں بتا دی حیاتِ طیبہ میں اللہ نے ہمیں اس سے بہتر نمونے دکھا دیئے تاریخِ اسلام میں اگر ہم بیویوں کی رودادے دیکھتے ہیں تو خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امی سلیم جیسی بیویوں کی رودادے ملتی ہیں اگر ہم بہنوں کی روداد دیکھتے ہیں تو حضرت فاطمہ بنت خطاب جیسی بہنیں اگر بیٹیاں بنتی ہیں تو فاطمہ تو زخرا جیسی بیٹیاں رضی اللہ تعالی عنہم اجمائن ان سب کی رودادے اور اگر وہ مائیں بنتی ہیں اگر وہ مائے بنتی ہیں تو حضرت صفیہ حضرت اسمہ حضرت افرہ حضرت خنسہ حضرت امی امارہ جیسی مائے بنتی ہیں قرآن کھول کر دیکھ لیجئے حدیث و سنت کی تاریخ کے نمونے کھول کر دیکھ لیجئے خواتین اسلام کے لیے بڑی رہنمائیاں موجود ہیں اللہ ہماری مدد فرما اللہ ہماری رہنمائی فرما اللہ اس دین حق پر جمنا ہم سب کے لیے آسان بنا مرتے دم تک ثابت قدمی سے لا الہہ پر زندگی گزارنے اور زبان پر لا الہہ پکار کے دم دینے والی خوش نصیب بنا ربنا لا تزے قلوبنا بعد از خدیتنا وحب لنا ملد ان کا رحمہ انکانتو الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ و بالعالمین آمین سم آمین